موسکر آئی ہے یہ سبحان جو آئی ہے موسیقی السلام علیکم گوڈ مارنگ پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اگر میں ہر طرف دیکھتی ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آج کل خوبصورت سکن کا بہت ٹرینڈ چل گیا ہے ایک زمانہ تھا کہ پولیوشن نہیں تھی غذا بہت تازی پریزرویٹرز کے بغیر ہوتی تھی تو ویسے ہی سکن اچھی لگ رہی ہوتی تھی مگر اب ہماری سکن ہمیں مینٹین کرنے کی ضرورت ہے اچھا رکھنے کی ضرورت ہے چھوٹ چھوٹی بچیوں کے سکن پرابلم شروع جاتے ہیں لیکن لوگ اب اپنی سکن پر توجہ دے رہے ہیں اور زیادہ تر لوگوں نے اپنا روخ جو ہے نا وہ نیچرل انگریڈینٹس کی طرف کر لیا ہے دیسی چیزوں کی طرف کر لیا ہے ہربل چیزوں کی طرف کر لیا ہے اس لیے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لئے آج میرے پاس ایک خاص میمان ہے جو اکثر ہمارے ساتھ ہمارے شہوس پر ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں آپ کو ملتبہ پوری باڈی کے ساتھ ساتھ ایک سکن جو آپ کی ہے اس کی نیگداشت کیسی کی جائے کم پیسوں میں ہربل کی تھو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اس ڈسکاشن کو آگے بڑھانے کے لئے ڈاکٹر بلکیس سے اکثر بچیاں استعمال کرتی ہیں میکب بھی نہیں کرتی بس وہ لگاتی لگایا لپسٹک لگائی اور چلی گئے اس کا نام ہے فیرل فیرل لولی جس میں سولا ہربل انگریڈینٹ شامل ہیں جی جو نہیں آئیی جو نہیں آئیی ان کی نہیں لیٹسٹ یہ فیرل لولی والوں نے جو ہے اب ہربل کی طرف ہے نیچرل انگریڈینٹ کی طرف آئے تو انہوں نے ایک ہربل کریم بنایا ہے جس میں سولا انگریڈینٹ ہیں جو آپ کی اسکن کو بہتر بنانے میں اور دے بائی دے گلو لانے میں آپ کی مدد کرتی ہے مویشترائیز رہتی ہے بوسٹرائز رہتی ہے اکنی نہ آتا ہے ڈبل ٹون جو سکن ہو جاتی ہے اس کے لئے بہت اچھے کالی گوری یا سے کالی یا سے اور ساتھ سنب لک کا بھی کام کرتے اس میں یہ دیکھیں اس کو آپ سنب لک میں ملا کر بھی لگا سکتے اس میں تب ایسے سپی ایسے جو اینا فیٹین تو موجود ہے لیکن اگر آپ چاہے تو اس کو اپنے ساتھ سکر کرنے ہیں تو سنب لک کے ساتھ بلکل لگا سکتے اور لیکن جو فیرن لولی والوں نے ایک ریسرچ پروڈکٹ بنائی ہے جس میں جو سولہ انگریڈینٹس ہیں جو صدیوں سے استعمال ہوتے آ رہے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت ایکسپنسیو ہو گئے تھے جیسے سندل سندل کا ملنا بہت مشکل ہے زافران زافران مل جائے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اصلی ہے نقلی ہے اور کتنا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہربل چیزیں آپ بہت کم مقدار میں کریں یا کس طرح اس کی مقدار کتنی آپ کو چاہیے اسی طرح چندن اور اسی طرح ملیٹی ملیٹی اگر بہت زیادہ لگائی جائے تو آپ کے سکن کے لیے خراب ہوتی تو یہ ایک جو بنی بھی کمپلیٹ چیزیں ہیں جو آپ کو فیرن لولی ہربل میں اب مل رہی ہیں جو آپ کے سکن کے لیے بہت اچھے ہیں آج کیا کیسے استعمال کریں اس کو جیسے کیسے لگائیں کیا کریں آپ نے کیا کرنا ہے فیرن لولی کو میں بتا دیتی ہوں آپ نے صرف ڈیڑھ گرام ہے آپ نے ٹوائز ڈیلی استعمال کرنا ہے ڈیڑھ گرام کتنی ہوگی جیسے کہ بس ٹھیک ہے اتنی سی ہے اتنی سی کریم لے اور یہ کب لگائیں صبح کے وقت جیسے گھر سے باہر نکل رہے ہیں جی آپ صبح لگا سکتے ہیں جیسے اچھی طریقے سے آپ نے اس کو جذب کر لے اس کی خوشبو اتنی اچھی اس میں سے زافران سندل جڑی بوٹیوں کی جو خوشبو آتی ہے جو آپ کی سکن کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ کوئی کیمکل بیس ٹریم ہوتی اس کی سمیل بھی ایک عجیب آپ کے ناک میں چڑی ہو کہ آپ کو الجھن ہو رہی تو کبھی کبھی سن بلوک سے آپ کو لگتا ہے ہاں سر اک گیا یا کسی کریم سے ایسا لگتا ہے آپ کا عجیب سے بہت بو ہے لیدا جز فورن ہو گئی جز بھو گئی چپ 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 بھی نہیں ہو بلکل فورن ہی گلو دیتا ہے اس میں ویڈ جرم آل بھی ویڈ جرم آل جو ہے اس وائٹمین ای کا خزانہ ہے جو آپ کی بہت سارے سکن کے پرابلمز کو اس کو مویسچر کرنے میں آپ کی ہلپ کرتا ہے کیونکہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ڈرائی سکن کے لئے الگ کریم چاہیے اولی سکن کے لئے الگ چاہیے اگر آپ کی ایکنی ہے تو آپ کو الگ چاہیے مگر یہ کامبینیشن ہے تو الگ چاہیے لیکن یہ فور ٹائپس اف سکن کے لئے ایک ہی چیز ہے آپ اس کو آرام سے لگا سکتے ہیں اچھے بہت سارے برانڈز ایسے ہوتے جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے انویڈین شامل ہماری کریم میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے فیرن لبلی کا دعویٰ ہے اگر تو وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے فیرن لبلی کا دعویٰ یہ ہے کہ جو قدرتی جڑی پوٹیاں صدیوں سے استعمال ہو رہی تھیں اس میں سے بیسٹس سولہ جڑی پوٹیاں جن پہ ریسرچ انسانوں پہ کی گئی ہے جیسے سندل زافران ملیٹھی دودھ چھوٹی چندن کول کے پھول ملیٹھی ہر چیز ہر چیز آپ کو اس پیکٹ میں مل رہی ہے اور دوسری ایک اور بات کہ بہت سستی ملوئی ہے بہت ساری نیچرل کمپنیز ہے جو کریمز بناتی ہیں پیٹ کیونکہ وہ کم مقدار میں بناتی ہیں تو ان کے ایکسپنس زیادہ پڑتا ہے تو آپ تک جب وہ پہنچتا ہے بہت ایکسپنسیو ہوتی ہے یہ انسانوں جیسے ایک ریسرچ بیس ہے تو اس کا دعویٰ یہ ہے اور اس کے پورانی میں چلی آرہی ہے تو لوگوں کو ایک ٹرسٹ ڈیویلپ ہے جی بالکل لوگ خریدتے بھی ہیں میں نے تقریباً ہر ٹیبل پہ دیکھی ہے یہ کریم رکھتے ہیں ہر کسی کے پاس ہوگی چاہے وہ کہے یا نہ کہے فیرن لبنی کیسی چیز مردوں کے ڈرسٹ ڈیبلی پہ بھی رکھی نہیں دیکھی ہے خالی عورتیں نہیں استعمال کرتے ہیں یہ تو مرد بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں شکر تو عورت کے بری ہوتی تو ذرا منت شرماتے ہیں نہیں نہیں اس کا استعمال تو مطلب دونوں جنڈر کر سکتے ہیں اور ٹین ایج میں لڑکیاں لگا سکتی ہیں جیسے 13, 14 اور اسے کوئی حرج نہیں ہے مرد موٹر بائک چلاتے ہیں تو ان کی سکن بھی خراب ہوتی ہے ان کو بھی پورا خوبصورت لگنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہی کارت کو ہے آج کل ان کے رشتوں کی بھی پروبلم ہو جاتی ہے اگر تیڑی منا رنگت خراب ہو جائے تینگ ہو جائے کن اچھی نہ ہو یہ جیسے ایک ٹیوب ہے اگر کوئی خریدے ہیں تو یہ کتنا چلے گی تقریبا یہ والی ٹیوب پندرہ دن چل جاتی ہے پندرہ دن چل جاتی ہے دیر گرام آپ نے سبح شام لگایا یا لائک مہینے کے سعودے میں لے لیں ہاں جی بلکل آپ دو کریمیں یہ لینے دو یہ اس کا بڑا جار نہیں دو دفعہ لگانے اگر دن بہ دن نکھار چاہیے دیکھے فیرن لبلی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کا نکھار جو ہے نا یہ روزانہ کے حساب سے آپ لگائیں گے تو دن بہ دن آپ کا نکھار زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اب یہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی آپ پاکستانی سے انگریز ہو جائیں گے جو آپ کا کمپلیکشن ہے اس سے برائٹر ہوتے جائیں گے برائٹر ہوتے جائیں گے آپ کی سکن کی جو پرابلمز ہیں وہ حل ہوتی چلی جائیں گے جیسے اکنی ہے پمپلز ہے جیسے آپ نے کہا انیون ٹون ہے ڈرائی ہے ڈیمیج سکن ہے آہستہ آہستہ وہ صحیح ہوتی چاہیے جائیں آچھا اب میں ایک پریکٹیکل ہی آپ کو سکھانا چاہتے ہوں ڈکٹر بلکیز آپ بھی میرے ساتھ آئیں اور آپ جو ہے نا یہ کسی کو ہم لگانا سکھائیں گے دیکھتے ہیں ان کو امتحان لیتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے سکھا کہ کس کو کیسے لگانا ہے کون لگانا چاہے گی کون لگانا آپ لگائیں گے آپ کے پاس ہوں چلی آپ یہ کریم نکالیں اور بتائیں جیسے ڈکٹر بلکیز نے سکھایا ہے کہ ایسے لگے گی تاکہ ہم آپ دیکھتے ہیں آپ کو انتحان میں پوری اتھریں کی نہیں اوڑو بہت زیادہ لگا لی بہن دو دفع کی لے لی ہاں اور کیا فیس ہاتھ پہ نہیں لگائی ہے وہ تو اچھ لیے کہ ان کا تو میک اپ ہوا فیس پہ لگانی ہے میری بہجی ہاں فیس گورا کرنے ہیں ہاتھ یہ سہی ہے جی بلکل سہی ہے آستے سے آپ لگائیں ایک اور اچھا ایڈیا ہے بتائیں کیا آپ کو ڈاٹ 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 لگائیں گی تو ہر طرف اتنا سارا ہاتھ میں ہی مل لیں گی آپ کو نہیں بتا آپ کا ماتھا کدھر ہے ناک کدھر ہے ڈال کدھر ہے میں بتا دیکھوں اب بتائیں چپ چپ تو نہیں ہو رہی ایسا لگ رہے نا خوشبوتی اچھی آری سافران کی خوشبوتی اچھی ہے ہے نا بہت اچھی ہے ہے نا اچھی لگی چلیں دے دیں ان کو ہم چلیں گے اب ہم چل رہے ہیں ایک چھوٹی سا بریک کی طرف بریک کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں وہ تو جب آپ بریک کے بعد آئیں گے تو بتا چلے گا گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ پاکستان جسے دنیا میں سولار سسٹم ہوتا ہے ایک پورا سسٹم چل رہا ہے کہ کس طرح چاند سورج زمین ایک دوسرے کے ارد سورج کے ارد کیسے گھوم رہے ہوتے ہیں اور جو سولار سسٹم بنا ہوتا ہے وہ ایک مدار جسے کہتے ہیں اگر گھومتے گھومتے وہ اپنے پات سے ادھر ادھر ہو جائے تو دنیا شاید تیس نیس ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے اسی طرح انسان کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی فیملی اور وہ اپنے فیملی کے ارد گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ سینٹر پوائنٹ بکھر جائے ادھر ادھر ہو جائے تیتر بکتر ہو جائے تو انسان جتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے انسان جتا ساکت ہوتا ہے وہ اتنا نہیں رہتا وہ بھی بکھر جاتا ہے اب اگر آپ فیملی سے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا سینٹر آف اٹریکشن کیا ہے میرا زندگی کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے میری ایمیجیٹ فیملی میرا سینٹر پوائنٹ ہے وہ میری بیک ہے وہ میری سپورٹ ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ادھر سے ادھر ہو تو میں ہل دل جاتی ہوں امی بیمار ہوں ابو کو کچھ ہو جائے بچوں کو کچھ ہو ہزبن کو کچھ ہو سسرال میں کچھ ہو ایک انسان کو کچھ نہیں ہوتا فیملی کے اس کے ارد گرد رہنے والے سب اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں اپنے روٹین لائف سے ہل جاتے ہیں آج ہم بڑے ہی پیارے بڑے ہی پیاری فیملی کا ایک ایسا شخص جس کے بارے میں یہ کہوں گی جو بہت لاؤبالی ہوتا ہے شادی سے پہلے یعنی کہ ایک مرد لڑکا جب وہ ہوتا ہے بڑا لاؤبالی ہوتا ہے کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں رکھتا یہ رات رات بھر لڑکوں کے ساتھ گپے مار رہا ہے ماں پیچھے پڑی ہوتی ہے کھانا کھالو رات کو باپ چیخ رہے ہوتے ہیں رات کو جلدی آ جاؤ فکر کرو کچھ بن جاؤ شادی نہیں کرے گا کوئی پڑھ لو پڑھائی میں بھی ایسے ہی ہوتے اس کے بعد اممہ پکڑ کے ان کی شادی کر دیتی ہیں جب اممہ پکڑ کے ان کی شادی کر دیتی ہیں پھر وہ نوکری شوکری پہ لگتے ہیں سیریس ہوتے ہیں اپنی کیونکہ ان کے سر پہ ایک ذمہ داری کا احساس ڈال دیتے ہیں ماں باپ ایک بیوی کی شکل میں پھر دمیداری اور بڑھتی ہے جب ان کے گھر میں ان کے ہاتھ میں ان کی اولاد آتی ہے اور جب ان کی اولاد آتی ہے یعنی جب وہ باپ بنتے ہیں پھر وہ اپنی سارا لاؤبالیپن بھول جاتے ہیں سارا سارا دن آفس میں تھکے ہارے گھر پہنچتے ہیں اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کبھی رات کو جاگ جاگ کے اسے سمالتے بھی ہیں بیوی سے کہتے ہیں تم سائے دن کی تکی ہو تم سوچو اپنی باپتہ انہیں چھاور کرنے کے لئے اپنی اولاد پر کیونکہ وہ دن میں نہیں ہوتے اس کے لئے کمانے کے لئے لگے ہوتے تو رات میں وہ اپنی باپتہ کا وہ جو ایک لمس ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بچے کو وہ سب کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں چاہے ان کی تنخواہ اتنی سے بھی ہوتی ہے اپنا پیٹ کاٹ کے وہ اپنے بچے کا پیٹ بھرتے ہیں بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں چاہے بچوں کی کتارے لمبی ہو ابھی میری میٹ پرسو ترسو کچھ کہہ رہی تھی مجھے کہ ہمارے اببا اتنی کماتے تھے رکشہ چلاتے تھے لیکن ہم چھے بچے جو اپنے مو سے نکالتے تھے وہ نہ جانے کیسے پورا کر دیتے تھے تو یہ ہے باپ پھر آگے چل کر باپ اچھے رشتے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھے اپنی بیٹیوں کو ودا کرتا ہے اپنی ذات کہیں بھول جاتا ہے نہ جانے مطلب مجھے کسی نے کہا کہ میرے اببا کے پاس اتنے پرانے موڈل کا موبائل ہے سکریچز پڑ گئے ہیں سکرین پہ وہ نہیں چینج کرتے وہ سوچتے ہیں اب بچے کو کس طرح کونسی بیک دلانا ہے کونسا لنچ باکس دلانا ہے کونسی سکول میں ڈالنا ہے تو یہ ہے باپ کی ڈیفینیشن آبیسلی آپ اس سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے اور جب یہ سایہ دار گھنہ دار ترخت جب ہی نہیں رہتا ہے آپ کے سر پر پھر آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں ساید یہ خلا کوئی پوری نہیں کر سکتا چاہے وہ اکثر میں تو دیکھا لڑکیاں شادی نہیں کر رہی ہوتی ہیں کیوں کیونکہ انہیں کوئی ان کا باپ جیسا ملی نہیں رہا ہوتا وہ اپنے باپ کو دیکھتی ہیں کہ مجھے ایسا مجھے ایسا کوئی چاہی ہے جسے میرا باپ مجھے شہزادیوں کی طرح رکھتا رہا ہے میں دل کھول کے اپنی ہر فرمائش اپنی ہر خواہش کا اظہار اپنے باپ کو ایک بچی والی آواز بنا کر کرتی رہی ہوں بڑے ہو کے بھی میں اس کی گودوں میں بیٹھتی رہی ہوں اسے حق کرتی رہی ہوں وہی چیز مجھے اپنے ہزبن میں چاہی تو جناب آج میں آپ کی ملاقات کس ایسی سیلپلیز سے کرنا ہوں گی جن کو آپ سکریم پہ دیکھتے ہیں مختلف کیریکٹرز میں اپنے آپ کو ڈھال کر وہ آپ کے سامنے لے کر آتی ہیں لیکن زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس یہ نعمت یہ گھنادار درخت فیزیکل طور پر نہیں ہے آبویسلی ماں باپ جب چلے جاتے ہیں تو بھی ان کی یادیں آپ کو ہمیشہ اپنے گھیرے میں لیتی ہیں وہ بولی نہیں سکتے کیونکہ ان کی کمی کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا آئیے جانتے ہیں آج ہماری سیلپلیز سے ان کی سٹرونگ گرے دار درخت سائے دار درخت کے بارے میں یعنی ان کے والد صاحب کے بارے میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری سی بہت دنوں بعد روسا سلام علیکم مالیکم اسلام سلام علیکم سلام علیکم کیا ہمارے سکتے ہیں بہت بہت مبارک ہوں ماشاءاللہ سیکھ لنہ منہ میمان اور پہلا شو بی بی کے بعد میں آپ کے پاس آئیے بی بی کے بعد آپ نے بڑی جلدی اب واپس نہیں آج میں آپ کے شو میں کالا اس لی پہنکے تاکہ زیادہ کچھ نظر نہ آئے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا لیکن ہوا ہے چھا خاص بی اللہ کرے ابھی ٹائم لگتا ہے نا بلات چار کا ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے بلی نظر سے بہتا ہے روسا آج بات کریں گی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں مومنہ اسلام علیکم مومنہ مومنہ کام بات کرتی ہیں لیکن کچھ امید ہے کہ اپنے ابو کیلئے بہت ساری باتیں کریں ہے مومنہ لڑلی بیٹی ہاں سب سے زیادہ پھر ہمارے ساتھ ہے فضا فضا اسلام علیکم کیسی ہو مولئکم اسلام میں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ کی امی کیسی ہے میری امی اللہ کا شکر دیکھو tua میری شکل سے نہیں لگ رہا خوشی خوشی سی بہتر ہے اللہ کا شکر اور فضا آپ کو ویسے ویکن پہ بولتی بھی نظر آتی لیکن آج آج کے مہمان میں بھی بولتی بھی نظر آتی ہمارے مہمان ہمارے مہمان مہمان میں بھی بولتی بھی نظر آتی ہیں اور ویکن پہ بھی بولتی بھی نظر آتی ہیں لیکن آج یہ ایک الگ الگ موڈ میں ہمارے سامنے ہے اور اپنے اببو کے لئے بات لادلی بیٹی اببہ کی ہم دو بہنیں ہیں صرف اور میں بڑی بہن ہوں اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے پانچ سار کی تو میرے خیال میں لادلی وہ زیادہ ہے لیکن میری اببو کے ساتھ دوستی بہت زیادہ we could understand each other ہمیشہ سے ہمیشہ سے اور ہمارے ساتھ میزنا ہمیشہ ہم بہت چٹ پٹی باتے کرتی بہت مسالے دار باتے کرتی سام لیکم میزنا میزنا آج اپنے اببو بھی اپنے پٹاکھا چٹ پٹے سے تھی تم ان پہ گئی امی اببو دونوں تو اٹرانز اندہ فاملی آج ہم اببہ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے یہ والا شو دو جن جن کے اببہ اببہ اسے ان کی خاص اٹیچمنٹ لڑکیوں کی ہوتی ہے اس سب آج ٹی وی کے سامنے بیٹ چائیں اور چاہیں تو اپنے اببہ اور اپنا جو ریلیشنشپ ہے وہ فون کالز کے ذریعے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں بڑا مزا آنے والا ہے ہے نا آئیے اروسہ سے شروع کرتے ہیں اروسہ نے ہمیشہ ہمی اپنے امی کی بات کی ہے شو پہ اببہ کو بھی دسکس کیا ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ بتاتی رہے ہو کہ اممہ کی بڑی ڈومینیشن رہی ہے اممہ نے ہمیں بڑا ڈکٹیٹ کیا ہے اببہ کی بارے میں بتا اببہ ڈومینیٹنگ نہیں ہو کے بھی ڈومینیٹنگ تھے تب ہی وہ سکولیسٹ فرینڈا میں نے تو ابھی آئی وز سیون مونس پرگننٹ جب میرے اببو کا انتقال ہو گیا تو میں یہی دعا کرتی تھی اور میں اللہ میں سے یہی ایک چھوٹی سی میری عوقات نہیں لیکن ایک شکایت اللہ میں سے یہ تھی کہ یار اگر سات منتھ تک تھا تو آٹھ نو مہت چند مہینے کیوں بات لیکی وہ دیکھ لیتے اپنی ایک بیٹی اور اس کا پھر بیبی ایک بیٹی ہو تم جی اور میرے بعد دو بھائی ہیں دو بھائی ایک بیٹی تو بیٹی سے ریلیشنشپ باپ کا بڑا سٹراؤگ ہوتا ہے ہاں ایسا لو کہتے ہیں کہ بیٹے جو ہیں وہ ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور بیٹیاں جو ہیں لیکن اب می بینگ تھرٹی تھری ناؤ تو میرے لیے اب یہ نہیں کہ بیٹی باپ کے ساتھ مطلق میری ماں سے میری اب ایک دوستی زیادہ اور ماں اور بیٹی کا ریلیشنشپ کم ہو گیا مطلق بیٹی لیکن اببو سے تمہارا ریلیشنشپ اببا سے میری شروع سے ہی دوستی تھی باپا ہم سب کے لیے تو ماشاءاللہ ایک مست مست اببا کی شکایت اببا سے کرنا ایسا ہوتا ہے نہیں لیکن امی کی کبھی شکایت کرنے ہم لوگ امی کی شکایت چکل ہی کبھی اتری حمت کر سکتے کبھی شکایت ہم نے تو نہیں ہم لوگ کو شکایت کرنے والی کوئی چیز نہیں اببا کی کیسی نیچر تھی پاپا جب ان کا اندھقال ہو تو اس کے بعد ابھی تک جتنے لوگ انہیں ایک دفعہ بھی ملے یا سو ہزار دفعہ بھی ملے تو سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ مسکراتا بچہرہ ان کا مسکراتا بچہرہ تو he was always a man جو اچھے مسکرانے والے اور positive attitude رکھنے والے اور توقکل اللہ پر مطلب یہ ان کا ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی tension ہو تو اروسہ نہیں کرے تو اروسہ توقکل اللہ بس تم چھوڑ دو تم سب صحیح رہے رہے اللہ نے پھر ماشااللہ بات سب چیزیں ہی سب ہی میرے تو یہ تھا تو i don't want to be emotional and i don't want to cry over it i have lost it and i guess یہاں پہ سب ایسے ہی ہیں بات واقعی کسی اور جب کوئی جاتا ہے تو ہم کہتے کہ بہت افسوس سوا سن کے بہت دو خواہر اللہ میں آپ کو صبر دے اور حمد دے جب اپنا جاتا ہے تو واقعی پھر پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں بڑا لیکن اللہ تعالیٰ ایک سوٹن ٹائم کے بعد وہ کہتے ہیں وقت اب سے بڑا مہرہ بہتا ہے ہاں تو بھی پھر لگتا ہی نہیں کہ وقت خود رہا ہے بھی تو بس فیبری ابھی ہوا ہے اور یہ والی فیلی بہت رہتی ہے رہتی ہے مجھے نہیں ہم تا دو ہی بہنے میں چوٹی بہن کی دائیں کی دوری تو مجھے یاد ہے میں نے اپنی ایک دوست جن کے اببہ کانتا کال بہتا ہے میرے اببہ سے ایک سال پہلے تو میں نے اس کو مزیج کیا ہوا ہے مدیو میں میں نے کہا آر دو acz آر آر ہاں آر ہو اس نے مجھے کہ فضا یہ ہمیشہ اسی ہی رہتا ہے یہ فیلنگ ہمیشہ اسی ہی رہے گی جس طرح تم آج مس کرتے ہو اسے تم ہمیشہ مس کرو گی بس یوں لارن تو لیم وید اور میں نے یہ چیز دیکھی کہ آج بھی جب اببو کے بارے میں سوچتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کل کی بات ہم ساتھ ہی رہے کتنا سا ہو گیا ہی پاسٹو گئے ان 2014 اور چار سال ہو چکی ہے چار سال ہو گیا ہے لیکن آج بھی ایسی ہی بس فیلنگ ہے کہ اببو چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم ہسیں گے بھی ہم ڈینرز پہ جائیں گے ہم تیار ہوں گے ہم شوز کریں گے اس اب تو ایسے لگتا ہے کہ نے بھی ختم ہو گئی نا پیرنٹس پہ اسے کوئی ایک چاہتا ہے تو ایسا تا زندگی ختم کیا کریں کہ ماں باپ کے بغیر لیکن ندا کچھ مہینوں کے بعد میں گھر میں بیٹھتے یہ بات کرے تھے کہ میں ہس رہی ہوں ہم اید منا رہے ہیں ہم سب کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خدرت ہے یا اللہ تو سوگ ہو جاتا اسلام کہتے ہیں تین دن کا سوگ ہونا چاہیے بس تین دن کے سوگ کے بعد آپ آگے بڑھیں اپنی موووان کریں ریلیشنشپ کیسا تھا اببو کے ساتھ اببو کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی وہ ہوتا ہے نا کچھ دوست جو ہوتے ہیں وہ اپنی باتیں اپنے بیسٹ فرنز کے ساتھ کرتے ہیں وہ اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ بھی نہیں کر پاتے تو اممہ سے پہلے وہ میرے پاس آتے تھے رات کو جب گھر آتے تھے تو وہ میرے پاس آتے تھے وہ اپنی باتیں کرتے تھے ہم لوگ کشور کو مار سنتے تھے بہت شوق سے اور ڈانس کرنے کا ان کو گانا گانے کا بہت شوق تھا تو ہم لوگ he was a police man اچھا بات ان کی ایک وہ والی سائٹ تھی اور ایک یہ گھر والی میرے ساتھ سائٹ تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ خوب شگر لگا رہے ہوتے تھے بڑا مزہ آتا تھا ساری باتیں میں اپنی ساری باتیں اپنی ماں سے نہیں بلکہ اپنے باپ سے کرتی جب کوئی لڑکا مجھے اپروچ کرتا تھا میں جا کے اببو کو بتاتی تھی کہ اببو ایسا ایسا ہے جب شادی والی بھی بات رہی تو میں نے کہا اببو آپ دیکھ لیں تو اببو نے کہا تو شادی کرے گی شادی کرے گی میں نے کہا آپ کی مرضی ہے دیکھ لیں کیا سین ہے کیا نہیں ہے تو وہ بڑے انہوں نے جو ہے وہ شاک سے اور بہت ہم نے میری شادی بیو پارٹی کی تھی لیکن میری شادی کے گیارہ مہینے کے بعد جو ہے وہ اببا کا انتقال ہو گیا اور کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کی بی بیوں کی اببہوں کے جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ویک ہو جاتی ہیں ان کو ان کا زیادہ خیال رکھنے کے بجائے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ بیک ہی نہیں ہے ان کے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں ہے مو کھولا کرے ہو یہ سوچ کے کہ باپ مر گیا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں لٹریلی ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ میجوریٹی ہیں ہماری سوچتے ہیں کہ اب تو پیچھے باپ نہیں اب کچھ بھی کرو ان کے ساتھ تو یہ جو ہے میں آپ کے شو کے تھو بھی ایک میسیج دینا چاہتی ہوں ہم گزرے ہیں اس چیز سے ہماری فیملی گزرے ہیں اس چیز سے نورمل لوگوں سے زیادہ یتیموں یتیموں کا اگر آپ حق مارتے ہیں یتیموں کا آپ زیادہ گناہ کماتے ہیں آپ زیادہ گناہ کماتے ہیں صحیح بات صحیح بات ہے ایک در اور خوف ہوتا ہے لائک ان لاؤز کو کہ اس کے پیچھے اس کا باپ کھڑا ہے یہ ہے ہماری سوسائیٹی کا علمی کہ اس کے پیچھے اس کا باپ ہے اگر ہم نے زیادہ بھی ہنکی پھنکی کی تو وہ ہے دیکھے میرا باپ مجھے ماشا اللہ ماشا اللہ سے ایسا بنا کے گیا ایکچیلی بیٹیوں کو کو باپ ہوں کو سٹرونگ کیونکہ دیکھے کوئی بھی دنیا میں ہر وقت نہیں رہے گا تو بیٹیوں کی پرورشی ایسی کرنی چاہیے ان کو ایڈوکیٹ کر کے ان کو کونفیڈنس دے کے کہ بعد میں وہ اپنے آپ کو خود لے کے چاہے ہونسٹی ندا اببو خوشنی تھے میڈیا کی جوب سے کیونکہ شروع میں میں نے ایسے ایسے پروبیشن اببو تین مہینے چھٹیاں ہیں جون جولائے میں کر لوں نہیں کروں پر اس کے بعد جو میں نے کنٹینیو کیا تو یہ وزنٹ ریلی he was reluctant وہ تھوڑے یہ تھے کہ نہیں ابھی نہیں ابھی پڑھائی کرو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا شوق ہے یہ اور میں محنت کرتی ہوں اس میں تو اببو نے مجھے پھر سپورٹ کیا پورے خاندان سے لڑکے اببو نے مجھے سپورٹ کیا اور جب اببو چلے گئے تو اببو اکثر بولتے تھے کہ جب تک میں ہونا تب تک جی لے پارٹی کر لے تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ واقعی مطلب باپ کیا کیا چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اولاد کو گھر بیٹھے پتہ بھی نہیں ہوتا باہر اپنے بھائی اپنی بہنیں اپنے ماں باپ اپنے دوست کہنے والے باتیں کرنے والے لوگ لیکن بیٹیاں باپ کے لیے جو ہوتی ہیں نا اتنا وہ سنبھال کے لگ رہے ہوتے ہیں کہ جب باپ زندہ ہوتا ہے میں پتہ نہیں ہوتا زندگی کیا ہے زندگی اصل میں پتہ چلتی ہے جب ماں باپ نہیں رہتے سچی لوگ کہتے ہیں نا شادی کے بعد پتہ چلتا ہے اصلی زندگی کیا ہے نو جب ماں باپ نہیں رہتے تب پتہ چلتا ہے کہ اصلی زندگی کیا ہے اوف یار بہت پیاری تم نے بات کیے سیریسی ہائے محمینا یاد آگے ابو فارن ہے ہاں ہاں پتہ کیا مجھے لگتا ہے کہ جب میں جن کے ماں باپ نہیں تنسی ہم کی امی ابو کی باتیں کتے تو ان کو اچھا فیل ہوتا ہے ای دون نو جب کوئی چلا جاتا ہے اور امی ابو کی بات کرتا ہمیشہاں اچھا لگتا ہے بھائے ابو کی انتقال کو کتنا ٹائم ہو گیا ہاں او می جان یہ تو بولتی بھی نہیں ہے یہ تیکس پرسیم نہیں ہے لیکن وہ تم لوگ کی بات سنکے نا اچھا رونا ہے اس طرح رونا ہے رونا ہے جو لوگ رونا سے ڈرتے ہیں نا مجھے وہ اچھے نہیں لگتا ہے اچھا رو کے نا کہ تھارس نکل جاتا ہے مرمے بڑی ہمت کا کام ہے کسی کے سابنے یہی یہ ویکنے سنہیں ہے 4 مونتھ رونا ہے 4 مونتھ رونا ہے ابھی تو بہت ریسنٹ ہے اور تمہارے ابو کی فیبری تو فیبری کے بات تو بیمار ابھی بہت رمزان بیمار تھے ہاں ہپتیٹ ایجیسی تھا پھر لیور ساروسز ہو گیا پھر ٹرانس پلانٹ کروایا لیور ساروس پلانٹ ہے اس کے بعد 4 ایئرز تک تھے پھر اس کے بعد رمزانوں میں تو اس وقت طبیعت خراب ہو گئی تھی بہت تطیف میں تھی طبیعت خراب ہو گئی تھی کیونکہ وہ جو پانی بھر جاتا ہے اس کے بعد تو ویسے بھی ہپتیٹ ایجیسی کا تو اس کا لیور ساروسز مل جاتا ہے لیکن ہم لوگوں نے ٹرانس پلانٹ کروا لیا تھا پھر پیٹ میں پانی بھرنا شروع گیا پھر وہ لنگز میں جانے لگا پھر اس کا آپریشن کروایا کیونکہ یہاں پہ تو پاکستان میں نہیں ہے اسلام آباد میں لیکن پھر بھی اسلام آباد میں ابھی سٹارڈ ہوا تھا لیکن اچھا ہے وہاں پہ پھر ابھی ریسنٹلی کافتے بھراب ہو گئی تھی چار چار اور اور کتنی بہنیں کتنے بھائی تین بہنیں ایک آپی تو میں رہتے ہیں دوبائی میں ہوتی ہیں وہ دوبائی میں ہی رہتی ہیں ایک بھائی ہے مجھ سے پڑا اور میں اور پھر بھر کون دیکھتا ہے پھر اببو بھر کے جانے سے پہلے اببو ہی دیکھا کرتے تھے نہیں اببو کی بیماری کے بعد اببو کی بیماری کے بعد بھائی وغیرہ سب اور پھر جو رینٹ پھر ہے تو ہم 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 تو اببو جو ہے وہ تم سے زیادہ کرتے تھے کنزہ سے زیادہ اببو کی بیٹی تھی تم سب سے زیادہ نمی سے زیادہ تو جب تم نے سوچا کہ لائک ہوتا ہے جیسے فیضا نے کہ اببو نے سپورٹ کیا اببو نے ہی سپورٹ کیا مطلب ہمارا پورا خاندان ایک درف تھا ایک دفعہ موم بھی راضی نہیں ہو رہی تھی مطلب میڈیا کے لیے تو پھر میرے فادر نے مجھے سپورٹ کیا پھر موم تھوڑا تھوڑا وہ اگری ہوئی پاپا کی بات پر کہ ٹھیک ہے چلو جانے دو لیکن ہمارے ریلیٹیفز وغیرہ خاندان تو بہت ہی زیادہ کہ نہیں میڈیا یہ نہیں لیکن پاپا نہیں سب کو دیکھا سپورٹ کیا بہت زیادہ بہت سپورٹیف تھے کنفیکشنری میں مارکٹنگ مینیجر تھے اچھا تو بچپن سے ہی تم ان کی لادلی رہی ہو ہاں مجھے پکانے نہیں دیتے تھے کبھی نہیں کچھ نہیں مجھے یاد ہے کہ ان کی ڈیپھنیویمبر میں ہوئی ہے میں پرگمنٹ تھی اوکٹوبر سپٹیمبر میں کراچی میں آئی بھی تھی ان کے پاس تو وہ اتنی بیماری میں بھی صبح مجھے شیک بنا کر بیڈ پر لائکر دیتے تھے ہمیشہ ہمارا یہ سین تھا اور امی جب کبھی گوش سو آتی تھی پیچھے سے اببو نے ایک آنکھ مارنی اببو نے کہنا ہے سن لو سن لو ابھی سن لو بعد میں ہم اپنا کریں گے دبائی میں بھی کبھی فون پر میرا امی سے جھگڑا ہو جاتا تھا کسی بات پر آرگیمنٹ ہو جاتی تھی وہ باہر سہن میں جا کے یا گھر سے باہر نکل کے مجھے فون کرتے تھے امی کے سامنے ڈاٹ دیتے تھے تو ایسا ریلیشنشپ تھا میرا بھی یہی تھا امی ڈاٹ رہی ہوتی تھی پھر پپا تو مطلب مام سے کہتے نائی مددہ چیخو مددانٹو اور یہ وہ کرو مطلب مام کے اوپر شاوٹ کر دیتے تھے لیکن مجھ پو تو زیادہ کبھی بھی نہیں کر دیتے بہت کم وہی بچا کے رہے اچھا اب جب پیسے چاہیے ہوتے تھے تو امی سے مانتی تھی یا اببو سے پیسے امی سے مانتی تھی لیکن اببو سے بھی اببو منا نہیں کرتے جب بھی میں نے مانگے مطلب انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا لیکن ان سے تھوڑا ڈر بھی لگتا خصے والے تھے لیکن مطلب لازٹ میں تو نے کہا بہت زیادہ فرینڈلی ہو گئے تھے اتنے زیادہ مطلب ان سے زیادہ میں کہتی تھی ایسا فادر تو کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے زیادہ فرینڈلی ہو گئے مزنا سے بھی ہم پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہ یہ اس کا ہستا مسکراتا کونفیڈنٹ پرسنیلٹی جو ہے کیا اس کی سپورٹ اس کے بیک پر یہ سب کچھ اس کے ابو کی وجہ سے ایک چھوٹے سے پریگ کے بعد رہی میرے ساتھ خود مورنگ ویلکم باک خود مورنگ پاکستان وہ کتی خوش نصیب بچیاں ہوں گی جو اس وقت اپنے اببہ کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہوں گی اور وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ سے اظہار بہت ضروری ہے یہ ان کو کہہ دینا کہ اببو آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں I love you یا امی I love you جب مواقع ملے نا تو اپنے اممہ اببہ سے اظہار کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جائے ویسے بیٹیاں ہوتے ہیں ایکسپریسیف کرتی ہیں میں مزنا کی طرف آؤں گی مزنا تم کتے ایکسپریسیف رہی ہو اپنے اببہ کے ساتھ بہت زیادہ پانچوں بچوں میں سب سے زیادہ میں سب سے زیادہ کیونکہ پاپا سے سب ڈرھتے تھے پاپا بہت سٹرک تھے ہر معاملے میں اچھا اور میری دو امیان اچھا تمہیں دو امیان پاپا نے دو شادیاں کی تھی اور دونوں ساتھ ہی رہتی تھی واو تو ہم لوگ تین بہن بھائی ہیں جو بڑی امی ہیں ان سے اور باقی دو چھوٹے ہیں جو جیسے یہ ایک بڑی ڈفکلٹیز ہوتی ہے جیسے جب تم بڑی امی کی بیٹی ہو اور جب پاپا نے دوستی شادی کی تو اکثر جو پہلی امی کے بچے ہوتے ہیں وہ اببہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور ایک نفرت سی ڈیویلپ ہو جاتی ہے وہ کیسے تم نے اوڑکم کی چیز اچھا نفرت تو ہم لوگوں میں نہیں ہوئی جو بڑی بہن تھی اس کو بہت سمجھ تھی جب دوسری شادی ہو رہی تھی مطلب I was six years old اور بڑی بہن آٹ سال کی ہو گیا تو اسے تھوڑا پتا تھا تو وہ ان سے ذرا دور ہی رہتی تھی اور جو بھائی تھا اس پہ بھی تھوڑا سا ایفیکٹ ہوا ان چیزوں کا لیکن میری اپنی امی سے زیادہ ان سے دوستی ہے اچھا وہ شادی ہوتے ہی تمہارے گھر آئیں تھے ہمارے گھر آئیں تھے اور امی نے کبھی بھی ہم لوگوں کو یہ والی بات نہیں بولی کہ اس شات مدرین سے بات نہیں کرو یہ نہیں کرو تو ہمیشہ وہ ساتھ ہی رہے سب لوگ اور سب مل کے رہے مطلب اگر ہم نہیں بتاتے تو کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم پانچوں اچھا تو اس وقت تمہارے اببو سے تمہارا ریلیشنشپ کیسا ہو گیا تو لیکن ان کی دوسری شادی سے پہلے اور ان کی دوسری شادی کے بعد کیا ڈفرنس آیا تھا ان کی روئیے میں تمہارے ساتھ یا تمہارے روئیے میں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں بدلا تھا سب کچھ ویسے ہی تھا سب کچھ ویسے ہی تھا کچھ بھی نہیں بدلا پاپا ویسے ہی پیار کرتے تھے ویسے ٹائم دیتے تھے ویسے گھومانا پھرانا سب کچھ کرنا سب کچھ ایک جیسا ویسے ہی تھا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسری کی دوس بن گئی تھی ایک جیسے کپڑے پہننا ایک جیسی شاپنگ کرنا اور امی سعودیا میں تھی تو امی کوئی بھی چیز لیتی تھی تو ان کے لیے بھی خریبتی تھی کہ مجھے جانا ہے امی سعودیا میں تھی تو وہ یہاں تھی جی امی پاپا ہم لوگ پہلے سعودیا میں رہتے تھے اچھا تو ہم تینوں وہیں پہ تھے امی پاپا کے ساتھ جب پاپا یہاں آئے تو پھر فیملی نے ایک شادی کروائی بسری والی اچھا پھر ان سے شادی ہوگی اوکے اور پھر اس کے بعد جب تم لوگ یہاں آئے تو پھر دونوں ساتھ رہی ہیں فیملی دونوں ساتھ رہی ہیں کیونکہ امی نے یہی شرط رکھی تھی کہ دیکھیں اب پھر بچوں کو ٹائم نہیں ملے گا بہت ساری پروبلمز ہوں گی بڑی بات تمہاری امی کا بھی دل گردا بہت بچوں کی خاطر انہوں نے لائک کہا کوئی بات نہیں لیکن اس میں بہت بڑا پارٹ جن کے والد صاحب کا بھی ہوگا کیونکہ کہتے ہیں کہ جب مرد دو شادیاں کرتا ہے تو بیلنس نہیں کر پاتا انسان بیلنس نہیں کر پاتا بہت مشکل کام ہوتا ہے بہت بیلنس تھا کہ اگر ایک دن امی جا رہی ہے کہیں گھومنے تو دوسرے دن شہدنٹی جائیں گے اچھا اور ہم سب ساتھ ہی رہے ہمیشہ سے بلکہ ابھی امی پاپا کی تو ریت ہو گئی ہے اچھا تو جو دوسری مدر ہیں ان کے ساتھ ہم سب رہتے ہیں اور انہی کے سگے بھتیجوں سے ہم دونوں بہنوں کی شادی ہوئے ہاں تم نے مجھے بتایا تھا ابو سے کیسا ریلیشن جب تھا بچپن سے ہی تک بہت اچھا پاپا غصے کے بہت تیز تھے کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا تو بھائی وہ جو کرتا تھا چھپ چھپ کے بائک چلانا یا باہر شرارتے کرنا سب کچھ تو میں ساری کور سٹوریز سنا رہی ہوتی تھے کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے پاپا مجھے کچھ نہیں بولیں گے سب سے لڑلی میں تھی سب سے زیادہ پھر جب چھوٹی والی بہن ہوئی جب دوسری امی کی تو اس سے زیادہ پاپا کو ہو گیا تھا پیار تمہیں تھوڑی جیلیسی فیلی تھوڑی سی ہوتی تھی کیونکہ پاپا اس کو گوت میں مت اٹھاؤ گر جائی گی یہ مت کرو وہ مت کرو تو ہم لوگ ایریٹیٹ ہوتے تھے اس بات سے کیونکہ ہم سمجھتے تھے ہم تو بڑے ہیں نا مطلب ہمیں کیوں نہیں دے رہے پاپا لیکن پھر ہو گیا تھا سب نورمل اببہ سے فرمایشے کرنا بیٹیاں کرتے ہیں نا ہاں پاپا سے ساری فرمایشے کی ساری زدے پاپا پوری کرتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ امی ہم دونوں کو مطلب وہ شایدانٹی جیسے کپڑے پہندی تھی اور مجھے اور میری بہن کو ایک جیسے پہناتی جو شایدانٹی کی بیٹی تھی نہیں جو میری امی اور شایدانٹی تھی وہ دونوں ایک جیسی ڈرسنگ کرتے ہیں تو امی سوچتی تھی کہ میں دونوں بہنوں کو ایک جیسے کپڑے پہناو تو بڑی پہن کو ہمیشہ ہوتا تھا میں یونی فارم نہیں پہنوں گی میں اس میں سے اس کے ساتھ کیوں پہنوں اس کے جیسے کپڑے کیوں پہنوں گی تو پھر پاپا مجھے سمجھاتے تھے کہ دیکھو وہ تو اففائٹ پہن رہی ہے اففائٹ تو بڑے لوگ پہن دے تم رویل بلو پہنو تم اچھی لگو گی ریڈ پہن لو تو وہ ایسی باتوں سے مجھے بہلاتے تھے عجیب عجیب سی زدے ہوتی تھی مجھے کہ ریڈ روز نہیں مجھے بلیک روز چاہیے اب وہ پاپا کہاں سے لے کے آئیں گے مطلب سکرٹ بلاوز پہ میں یہاں بلیک روز لگایا تو انہوں نے ایک اٹفیشل بنایا تو بہت شوق سے میں لگاتی تھی کہ روز ہے اور اس میں پاپا پرفیوم لگاتے تھے یہاں میرے بلیک روز ہیں اببا نے کچھ ہاتھ پکا کے کھلایا ہے پاپا بہت بناتے تھے سعودیہ میں تو بہت کرتے تھے سب ساری کینگ بیکنگ سب کچھ پاپا کرتے تھے اور امی بھی کرتے تھی پھر یہاں پہ میں بنا کر چیزیں دے تھی جیسے کلاس میں تھے ہم لوگ تو گول روٹی اور یہ اور وہ تو پاپا بہت خوش ہوتے تھے تم نے اببا کے اوپر ایکسپریمنٹس کیے وہ کہتے تھی اور میں اتنا برا بناتی تھیں اس پر بھی باپا گیا تھا میری بیٹی نے بہت اچھا بنایا ہے اور بڑی کھنamps کو گیا تھے تم انچہ نیک بنایا ہے اچھا مجھے دو پیسے ملتے تھے جب کھان آچھا بناتا تھا مجھے دو پیسے ملتے تھے مجھے پاتا ہوتا تھا آج ہمجھے پیسے پہلے میں چک لیتی تھی آج تمہارا اچھا مجھے – جب کھانا ملتی تھی رسمالائی اچھا اور میک ہے۔ اور اس سے تمہیں کیا ملتی تھی میں کھانا بناتی نہیں تھی میں رب با کرتا ہے یا تو یہ جاوب کرے گی یا یہ کچن میں جائے گی تم اسے ایکسپیکٹ نہیں کرو کہ یہ جاوب سے کام کر کے صبح سے رات پڑھائی کر کے اور کام آئے اس کے بعد کچن میں گز جائے کیونکہ ممی کا باپا سے یہ ہوتا تھا کہ یہ کام نہیں کرتی کچن میں کام کرتو رہی ہے صبح سے اٹھ کے نکلتی رات گے آتی ہے تم کہاں سے اسے ایکسپیکٹ کر رہی ہو اور جب اس کا ہوگا تو کر لے گی باپا نے کہا کہ پھر باپا کہتے تھے کہ تمہیں کچھ تو آنا چاہیے گزارے لائک وغیرہ باپا نہیں یا کماری ہوں میں شادی اب کروں گی تب ہی جب میں ایک اور نوکر افوڈ کر سکتے اچھا میرے اببا گناتے ہیں باپا نے کہا کہ تم نوکر افوڈ کرو نہ کرو لیکن شوہر کو تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا بنا کے کھلانا ہوا اببا یہ کہتے تھے میں نے کہا میں کرنی نہیں شادی اس آدمی سے اس آدمی سے ہوئے کہ یہ گر میں نوکر اوڈ نہ ہو وہ سب سادہ خوش طب ہی ہوتا ہے ساکٹ جب میں نے کچھ بناتی اور اس میں اگر نمک ٹھیک رہے اور اگر وہ نہ جلے اور اگر وہ کڑوا نہ ہو تو ان کو بہت اچھا لکھتے ہیں تو یہ تو یہ تو ہے یہ پاکستانی مردوں کے تو یہ نہیں پر بڑے کانفیڈن سے پولتے ہیں کہ تم دیکھ رہے نا جب بھی شادی ہوگی چاہے تو مہل میں بھی جاؤ گی کچن میں تمہیں جانا پڑے گا تو یہ واقعی ہے تو یہ واقعی ہے اور یہ بھی جانا پڑے گا ابھی تو کر لے جو بھی کرنے تمہیں جی لے پڑے گا جی لے پڑے گا جی لے پڑے گا مونڈا تم نے کبھی ایکسپریمنٹ کیا ہے اببہ کے اوپر ایکسپریمنٹ تو ہاں شاید روٹی میں کیا ہے ویسے مجھے کھانا تو نہیں بنانا آتا تھا تو خیر میں روٹی انہیں جیسی بھی بنا کے دیتی تھی گرم دیتے ہیں انہیں گرم کھانے کا بہت شکتا ہے جیسے وہ تو ہوتی ہے نا کہ جلدی جلدی بناو اور پھر وہ بیٹھے میں بیٹ کر رہے ہیں پھر انہیں جا کے دے ایسے کہاتے تھے تو وہ پھر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے لیکن یہ نہیں ہوتا تھے کہ کبھی پیسے ملنا ہے یا کچھ لیکن وہ خوش ہوتا تھے یہی بات بولتے تھے کہ ہاں تم میں شوہر کو تو خود بنا کے کھلانے کھانا کھانا اور یہ کرو کرو لیکن کھانا مجھے نہیں ہوتا اچھا زیادہ تر ماں ہی نصیحتیں کری ہوتی کہ شادی کے بعد ایسے ہوگا ایسے کرنا ہوگا تم لوگوں کو اببہ بھی کرتے ہیں کیا اببہ بھی تو اببہ بات کرتے ہیں جب پہلے جب ہمیں ٹرپ پہ گئی تھی تو بقاعدہ پاپا نا مجھے بچے کی طرح تیار کرتے ہوئے کہ تم دوستوں کو ٹرپ پہ جا رہی جب آپ سفر کرتے ہیں اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اگزیکٹلی ہیں اور آگے والا بردا کیا ہے تو پلیز تم انسان کی طرح رہنا اپنا غصہ کام رکھنا دیکھ رہا ہوں کہ تم غصہ کام رکھنا دیکھ رہا ہوں کہ کہیں سفر میں ایسے کرنا ہوتا ہے شادی ہوئی تو ممی نے جتنی ڈوائز جو دینی ہے ممی نے کہے ڈوائز نے ہمیں اندازت تھا جو بھی تھا لیکن پاپا نے بس پاپا کہتے ہیں جو اببہ کو پتہ مرد ہے نا مرد کو پتہ ہوتے کہ دوسرا مرد کس بات سے جو ہے وہ غصہ ہوگا تو اببہ اچھلی وہ بن کے بتا رہے ہوتے ہیں اببہ تو بڑے مزے کے پائے بناتے تھے اور آج تک میں نے جو ہے نا ان کے جانے کے بعد چار سال ہوگے میں نے اتنے مزے کے پائے نہیں کھائے بڑا مجھے بتاتے تھے کہ ہاتھ چپکنے چاہیے پائے اچھے تب بلتے ہاتھ چپکتے کھانا اچھا تب ہوتا ہے جب آپ کو کھاتے ہوئے پاسینہ ہے بہت ان کو سپائیسی کھانا پسند تھا تمہارے اببہ تمہیں کوئی نصیحت کرتے ہیں بہت قدم قدم پہ کہ روٹی کے کنارے موٹے نہیں ہونے سائیں روٹی پھول نہیں چاہیے اور سارے کام آنے سائیں ہیں مرنہ کل کو لوگ بولیں گے ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں ہو یہ تو باتے اپنیاں کرتی ہیں ہمیں دو تمہائیں اور انہوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا تھا مطلب اپنی باپا کا بس نہیں چلتا تھا انہوں نے ہمیں رفو کرنا گھر میں کاج بنانا بٹن لگانا جب ہم لوگوں کا آف ہوتا تھا کہیں نہ کہیں کہ مہنی کا کورس کر لو سلائی کا ٹنکہ کورس کر لو خالی نہیں بیٹھے ہیں اب دی آئی ٹی کر لو اب لینگوز کورس کر لو اب یہ آگے جا کے زندگی ہی رہے یہاں جو چاروں لوگ باتے ہیں کانفلنٹ ہیں اپنے مقام پہ اپنے جگہ برنات چکے ہیں اگر باپ کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید ہم لوگ یہاں نہیں بیٹھے ہیں بلکو ہی نہیں ہو سکتے ہیں بھائی ہیں مطلب وہ جہاں سپورٹ کرتے ہیں اب تو باپ نہیں ہیں بھائیوں کا رول بھی ڈپسنٹ ہو جاتا ہے وہ آپ کو بنا کر چلے گئے نا بس ان کا ایک ہی بات ہوتی تھی کہ محتاجی نہ ہو کسی سب کچھ تم لوگ خود کرو مطلب کل کو اگر کچھ نہ بھی ہو ہم نہ بھی ہوں تو تم لوگوں کو کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے لیکن یار ایسے بھی باپ ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں انہوں نے رشتہ کر دیا اور اگر وہ نہیں چلا یا چلی گئی کسی اپنی پسند دیدہ لڑکے کے ساتھ تو ہمارے ملک میں یہ بھی ہو رہا ہے یہ ایک شکل نہیں ہے باپ کی جو ہم سب اپنے اببوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ایک باپ وہ بھی ہے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کا قتل کر سکتا ہے کیسے کوئی بھائی جو یہ ایک چیز چلتی بھی جا رہی ہے جتی بھی ماباپ ہیں ان کو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج جیسے ہم اپنی اولاد کو پالیں گے کل ویسے وہ اپنی اولاد کو پالیں گے ٹھیک ہے تو یہ بروٹ اپ ہے یہ ماباپ کی ذمہ داری ہے کہ آج اگر میں اپنی بچی کو کانفیڈنٹ بناوں گے اگر اس کے اندر میرے ابو ہمیشہ مجھے بولتے تھے جب وقت آئے گا کر لے گی اور بقت آتا ہے تو آپ کر لیتے ہیں کبھی کھانا نہیں بنایا تھا کبھی صفائیاں نہیں کیتی ہاں مجبوری میں ضرور کی تھی کھانا بنانے کا آئیڈیا تھا کہ کیسے بنتا ہے کیا بلکل بھی ایسا نہیں تھا کہ کچھ نہیں آتا لیکن جب میں شادی کر کے گئی میں نے میرے ہاتھ میں بچہ میں دوبارے میں رہتی تھی دو مہینے کا بچہ تھا سمجھنے آتا تھا کیا کروں بچہ لے کے کھانا پکانا باتھروم دونا کبھی میں نے باتھروم صاف نہیں کیا تھا باتھروم صاف کرنا کمرے کی صفائیاں جھاڑو پوچا کپڑے نہیں دھوئے تھے برطن ہو نے سب کچھ کیا اور آج جب میری بہن ہے جب میں اس طرح سے کیونکہ میں اپنی بہن کو یہ نہیں کہتی کہ تم کام کرو 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 ضروری یہ ہے کہ ابھی ٹائم میں شادی کے بعد فوکس نہیں کیا جا سکتا جو سچ بات ہے کچھ ہوتے ہیں ایسے لوگ ریئرلی جو شادی کے بعد آپ کو پڑھاتے بھی ہیں بلکل لیکن ایڈوکیشن is the most important کیونکہ جب آپ انسان کے ذہن کو اور دل کو کھولیں گے تو یہ جو ڈومیسٹک کام ہیں یہ کچھ بھی مائن نہیں ہے اببہ کا ایک بہت بڑا سپورٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو آگے پڑھنے دیں اکثر اممہ ہیں کہتے ہیں اممہ ہیں اببہ کو روکتی ہیں کہ بیٹی کی شادی کو پکڑتے ہیں میں سکسٹین کے ہوئے کہ تو اممی نے کہا پاپا نے کہا اس کے لئے ڈڈکا ڈونا کی جائے تو اممی نے کہا بھی ہوش میں ابھی اس کو ڈڈلیشن کرنا ہے اممی تو مجھے پی اے ڈ کرانے پہ بیٹھیں گے ہم کو پتھ ہی نہیں ہے کبھی کبھار اممیوں کو ہوتی چلی سے پکڑ کے شادی کر دیں تو اببہ جو ہے وہ سٹینڈ لیتے نہیں ماسٹرز کرے گی نہیں اپنے پیرون پہ کھڑی ہوگی میرے اببہ تو چاہتے تھے میں گورنمنٹ آفیسر بنو میں پولیس میں آؤں اور میں ان سے اپر لیول پر آؤں وہ کہتے تھے سی ایس ایس کار میرے اببہ کیا چاہتے تھے تمہارے لئے میرے اببہ جاہتے تھے بڑی بہن ڈاکٹر بنے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پڑھائی میں اور بھائی کو چاہتے تھے کہ وہ بھی کچھ اچھا کر لے خاص ہم لوگوں نے اچھا کیا نہیں اور میرے لئے مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا تو ان کا بھی یہ تھا لیکن میٹرک کے بعد وہ ایک فکر ہوتی ہے نا ماں کو کہ اببچیاں سولہ سترہ کی ہو رہی ہیں تو وہ امی کے دل میں رہتی تھی بڑی بہن کو لے میرے لئے تو وہ گیادی نہیں پتہ نہیں کون شادی کرے گا اسے لڑکوں کے ساتھ بھاگتی رہتی ہے کھیلتی رہتی ہے کون شادی کرے گا اس سے تو وہ میرے لئے اتنی فکر بننی تھی بڑی والی کے لئے بہت تھی اور تمہارے اببو تمہیں کیا دیکھنا چاہتے تھے خواہش ہوتی نا ہر باپ کی کہ اس کی بچے یہ بن جائے ڈاکٹر دیکھنا چاہتے تھے لیکن میرا بالکل انٹرس نہیں دا میں بھی کہی سیم بنا چاہتی تھی لیکن میں فادر بلکل بنا کرتے تھے کہ نہیں ہے اور وہ پیرنس ڈاکٹر سیٹ اور وہ بھی لالا کے لئے بچوں کو مجھے انٹرس بڑے میرے بسے بھی کہتے تھے کہ تم بس پڑھائی کرو اور پاس ہو جاؤ بیٹھا بس آگے پیس پیدہ نہیں ہے پاس ہو جاؤ پاس ہو جاؤ ممی کے لئے حزت والے مارک سے پاس ہو جاؤ لیکن اببہ اببہ کبھی یہ پریشن نہیں تھا کہ 1st 2nd 3rd جو بننا ہے بس بن جاؤ کوئی وہ نہیں مجھے ہاں دانس سیکھنے کا بہت چاہتے لیکن ان نے کہا اس کو پروفیشن نہیں اس کو پروفیشن نہ لے تو وہ پھر اس پہ ان کو کبھی کوئی لڑکیاں جو ہیں وہ جو اپنا پارٹنر تلاش کرتے ہیں تو اببہ کی کوئی قولیٹی ڈھونگتی ہیں اپنے پارٹنر میں تو تمہارے کانچوس ہے انکانچوس ہے کہتے ہیں کہ ماری ایک فگر فارد تو اببہ کی کیا چیز تمہارے میاں میں تمہیں نظر آیا نہیں مطلب ساکر بیسے یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ایک مجھے کہ ہمارے مجھے ہمارے مجھے ایک ایک بھی جو نہیں انکہ مجھے مجھے انکہ مجھے ایک مجھے آئی مجھے کہ اگر میں غلط ہوں کہ میں غلط ہوں تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم غلط ہوں so you have to face it now وغیرہ وغیرہ ساکیب بلکل بھی پاپا کی طرف ایسے نہیں ہے لیکن ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حمزہ جا پیدا ہوا تو مجھے یہ تھا کہ پتے دی would he be the father that my father was I did not want a husband to be like papa or whatever I had cared much کہ وہ father ویسے ہو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ سب بناسبت صحیح چل رہا ہے میں دائپر بناتے ہیں تو یہ نو عورتوں کی بڑی ایگو بڑی کوئی آگے ہوتی ہے کہ اپنے شوروں سے ڈائپر چینج کروا لیے کوئی کمال نہیں کر رہے آپ نے نہیں بھی کیا تو کوئی نہیں مجھے سنی ہوتا کہ میں ساکر سے ڈائپر چینج کر رہا ہوں ہاں وہ ٹکار دلوا دیتے اگر میں نہیں ہوں یا واشروم جانے جو ایک بندہ ترس جاکا ہے بچوں کو رونا تاب آتا ہے جب کھانا کھاؤ یا باتروم جا اور کھانا مجھے شوت ہوت ہے دوسرم کی گرم کھانا پسند ہے میں تھنڈا کھانا شوٹ پر کہیں میں آف ہو جاتی ہوں سمجھ جاتا کہ میں ہی ساتھی زیادتی کیوں ہو رہی ہے اور حمزہ جب سے کہتا ہوا تو میں ایک دن بھی گرم کھانا نہیں کھا پھر صنجو لگی تھی میں صنجو نہیں دیکھا حمزہ پہلی قربانی تمہاری ماں کے جو دی ہے صنجو چھوڑا ہے اب تو سوچنے میں تُسے کتا پیار کرتا تو مطلب وہ والی بات ہے لیکن but as a father I wanted Sarkip to be something like my father because papa office سے آکے تھکھار کے وہ کہتے تھے کہ گدے اٹھا کے بچھواتے تھے اور کشتی لڑو اور وہ دل بھر کے مار ہم سے کھاتے تھے اس کے بعد اند میں جب وہ تھک رہے تھے تو وہ ایک ہاتھ سے تینوں کے ہاتھ پکڑ کے ساید پہ پھیک کے تو انہیں بہت سکیٹنگ کرنا سکھایا 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 وہ سکھایا انہوں نے سارے سب کچھ کروایا انہیں فزیکل ایکٹیوٹی بہت رکھی انہوں نے باہر گھمایا انہیں ہم ہر ویکنز میں مامی باپا کے ساتھ جاتے تھے مطلب الحمدللہ 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 کونے میں ڈال دو کر دے گا بچے ٹی وی کھول دو اچھا میں نے نوٹ کیا کچھ باپ جو ہے وہ ساری عمر بچاریت تے بزی رہتے اپنے کام میں مگر جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے جب اس کو سمجھدار ہوتا ہے پھر اس کے کلوز آنا شروع ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ میرے عباس ساری عمر اتنے بزی رہے جب ہم چھوٹے تھے کہ جب ہم سو رہے ہوتے تھے تو ہمیں انہوں نے اس طرح بڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح جب وہ اپنی زندگی کے ہارٹ ورک میں لگتے ہیں اچھا امی پروفیشنلی کہیں پیچھے چلی گئیں اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ بچپن میں جب ہم ذرا تب اببو ہمارے قریب آئے تب ان کا کریئر وہ اپنا کر چکے تھے تب ہمارے قریب آئے تو ہمیں لگنے لگا اببو ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں اببو ہمارے زیادہ خیال کرتے ہیں اببو کبھی بڑے چلاک ہو جاتے ہیں اس معاملے میں لیکن یہ ہوتا ہے ویسے پتا ہے ماں جتنا بھی کر لے نا بچوں کے لئے جیسے ہی بابا نے آنا ہے جیسے میں مجھے نہیں پتا ایک بریک کے بعد میں حفظت واپس آتی ہم ہم سوری تمہیں کٹ کر رہے ہیں چھوڑا بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ ویلکم باک ویلکم پاکستان اچھا ہم بات کر رہے ہیں والد کی اوپر باپ کی اوپر کہتے ہیں یہ لڑکی جو جس کی شکل اپنے اببو سے ملتی ہے وہ بڑی خوش قسمت ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے میری شکل اپنے اببو سے ملتی ہے میں خوش قسمت ہوں؟ میری بھی ملتی ہے یہ بڑی پلاننگ سے لے کر آئے ہیں چار لوگ جن کا سب کچھ کامن ہے ہمیں اببو سے ملتی ہے کہتے ہیں کہ پاپا کو وک پہنا دو اور مجھے داری لگا دو تو ہم لوگ twin brothers اور مجھے بسران تھاری کہتی تھی کازم پاشا نے فراگ پہنی جب میں چوٹی تھی کازم پاشا نے فراگ پہنی اور میرے سسر کہتے تھے کہ اگر بیٹا تمہارے بال میں اوڑا دو اور مجھے لگا دو تو تم لگے گا کازم پاشا تو یہ بات حقیقت ہے یہ بات حقیقت ہے کوئی نا کوئی فادر کی عادت بھی آتی ہے بیٹیوں میں مومنہ تمہارے اندر کیا عادت بھی اپنے اببو کی خوشے کی اببو کی خوشے کی مطلب ایک آمین میں بہت پہدب ہو جا دی میں بہت چرچڑ آنے لگتی ہوں خوشہ آجا دے بہت خوشہ تمہارے اندر میں نے کبھی سوچا رہی ہے کبھی کسی نے کچھ خواست جو جنگ کی اببا جایسی عادت ہے یہ تو کیونکہ سب گھر والے لگتے ہیں میں نے کبھی خود بہر نہیں کیا اببو کا سینس او فیومر مطلب حساس آکے ہم لوگوں کو پاگل کر دیتے ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے لیے جان لے بھی سکتے اور دے بھی سکتے اوہ یہ اببہ والی کالیٹی ایسے دوست ہیں اببہ والی اور میں صرف تمہارے اندر ایک تو خصہ ہاں اور ایک کسی دو کوئی اگر مشکل میں ہے تو اس کی بات کو سمجھنا تب لوگ ہوتے نا ایک دم فوراں ریاکٹ کر دیتے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہاں میں پہلے سن لیتی ہوں کہ اچھا ہم دوسرے لوگوں کی بھی تو بات سنیں نا کہ وہ کیا رہے ہیں اچھا میرے اندر میرے اببہ کی مروت میرے اببہ میں مروت پہت تو میرے اندر اببہ کی مروت اور مو پہ نہیں کسی کا دل دکھا دینا تھوڑی سی یہ رکھنا کیا یہ کیا فیل کرے گا پیچھے شکر دکھا رہا ہوں تو دکھا دیں لیکن اپنا بھی کبھی کبھی لوگ اس چکر میں نخصان کر جاتے ہیں مروت اور کبھی کبھار میں پوچا بھی بن جاتی ہوں ان لوگوں کے آگے وہ بھی اببہ کی پوالیٹی ہے اچھا ایک ہماری بہت پیاری دوست اور جنہوں نے زندگی میں بہت اتار چڑھا وہ دیکھا ہے بہت ایکسپیڈینسز گین کیا ینگ ہی ایج میں وہ اتنی سٹرونگ کیسے رہی ہیں انہوں نے ایک ایسے فیس کر لی دنیا کی ہر موسم کی تھپیڑے کیا اتنی سٹرونگ ان کے اببہ نے ان کو بنایا آئیے بات کرتے ہیں ہماری نور سے اسلام علیکم نور اسلام علیکم نور نور آپ میری آواز سن سکتی ہیں ہلو 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 ہاں نور اسلام علیکم ہلو آواز آرہی ہے آپ کو نور کو میری آواز آرہی ہے نہیں آرہی شاید ان کو میری آواز ہلو نور کی آواز ہمیں آرہی ہے پر ان کو ہماری آواز نہیں جاری سوڑی سی پروبلم ہو رہی ہے کنیکٹ کرنے میں پھر کنیکشن دیکھیں ہاں جی تو وہ ہمارا پسلسل ٹوٹ گیا کچھ ہم کیا بات کر رہے تھے پپا کے پپا کے ہاں اچھا کیا کہتے تھے ایک یہ بھی ہوتا نا میں اپنے اببو کو پپا کہتے تھے تم پپا پپا تم بھی پپا اور تم پپا اور باو 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 کیوں باو پتلی خودی کچھ سال پہلے خودی موسی میں کلنا شروع ہو گیا تو اور امی کو امی بولتی تھی امی کو امی بولتی تھی پھر ماں بولنے لگی اور باو اور ماں باو باو جو ہمیشہ سے تم لوگ کرتے ہو اببو سے بچپن سے لے کر میں نے تو انہوں نے اپنی ساری فرمایشیں رہے نا ہمیشہ میں لے کے اپنے اببو کے پاس گئی ہوں ہاں اور وہ مجھے صبح سکول بھیجتے تھے مطلب وہ پولیس میں تھے وہ پولیس میں تھے اور وہ صبح کبھی چار بجے گھر آ رہے ہیں کبھی تین بجے گھر آ رہے ہیں لیکن ان کو اٹھانا اور انہوں نے وین میں بٹھانا اور سب خود ہی ہے انہوں نے مجھے بھی بولا ہوا تھا کہ اگر خود بھی چلو اٹھ کے تیار ہو گئی ہو تو مجھے اٹھانا جانے سے پہلے میں دیکھوں گا تمہیں جاتے ہوئے یہ اور باقی ساری فرمایشیں مجھے یاد ہے کہ مجھے ناک چھدوانے کا بہت شوق تھا ابھی بھی پیئرس ہوئی ہوئی ہے تو میٹرک پہ نا میں نے اپنے اببو سے بولا کہ اگر میرا اچھا ریزارٹ آئے گا تو آپ نے مجھے گفت نہیں دینا مجھے ڈرائیونگ سکھانی ہے جنگاڑی چلانے کا بہت شوق تھا اور یہ جو لڑکیوں والا شوق تھا مجھے پتا تھا اممہ کے پاس جا کے بہت لمبی کہانی کرنی پڑے گی اببو مجھے لے کر گئے تھے ناک چھدوانے کے لیے یہ بادہ کر کے اچھا ایک بات کی وجہ سے یہ بھی میں کہوں گے میری بیٹی کے کان چھدوانے بھی میرا میاں ہی لے کر گیا میں نہیں لے کر گیا تو اببو مجھے لے کر گیا اور راستے میں ہم پیدل جا رہے تھے وہاں پر پیرس کروانے کے لیے تو اببو نے مجھے بولا کہ بیٹا یہ فیرویل کے لیے ہے اس کے بعد یہ بند کرنی ہے تو میں نے بھی ان کی بات کا پاس رکھا میں نے پہ بند کی پہ میں نے لیٹر آن جب انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں نے پیرس کروائی لیکن مجھے پہلی دفعہ آئی براوس بنوانے بھی اببو لے کر گئے تھے سیلون اور ناک شدبانے بھی اببو لے کر گئے تھے توبارے اببا کی کوئی ایسی ہے کہ مطلب کہ جو اممہ سے چھپ کے تمہیں کچھ فیور کرنا اممہ سے چھپا کے اکسا ایسا ہوتا ہے کہ اممی کو نہیں پتا چلے بس میں مجھے فرمایشیں ایک بکس کی ہوتی تھی وہ خود ہی دلا دیتے تھے اور کچھ میٹھا کچھ میٹھا چاہے آئیس ٹریم رس ملائی اور پھر مٹھائی وہ میری کمزوری تھی اور ایک سائیکل کا میں بہت بولتی تھی کہ اب چینج کرنی ہے اب مجھے سب کے پاس گریر والی ہے تو وہ والی چاہیے اچھا وہ والی اور تمہاری مومنہ میری کچھ ایسی خاص نہیں بات جو بھی مطلب پرمیشن لینے ہوتی تھی وہ پہلے دے دیا کرتے تھے یعنی کہ جب امی پپا سن رہے تو امی نہیں میں نے یہ اور پپا ان کے سامنے پھر تھوڑی دیر بعد ہے کہ اچھا سلو جانے دو پرمیشن دیتے امی کہتی نہیں آپ نے تو ابھی منع کیا تھا اور پھر وہ لیکن وہ بہار جانے کی پرمیشن اور یہ وہ اببو سے ہی ہاں فرینڈ کے گھر رکھنے کی بھی تو وہ پپا نہیں بھی ابباس اممہ بڑی چلاک دیتے ہیں کہ چاہے آپ نے اببو سے پوچھو اببو سے پوچھو زمدالی ادھر گاڑتے ہیں تو تمہاری کوئی فرمائش امی سے ہی پوچھکی کیا ہے سب کچھ بھی کیا ہے نہیں کوئی فرمائش ابب سے کیوں کہ سعودیا میں ہے تو ہم ہمارے ماں باپ نے ہمیشہ ایسے کہ کہ ہم نے دس فرمائشے کی تو اس میں سے ساتھ انہوں نے منع کی ہیں اور تین پوری کیا ہے یہ نہیں کہ باقی دس پوری نہیں ہو سکتی تھی لیکن سیوشن کے آگے زندگی میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ بہت زیادہ پریکٹیکل رکھے ہیں ہمیں کبھی سامنے احساس نہیں ہوا کہ میں لادلی مجھے ساقم نے ان فیکٹ پاپا کا زیادہ مجھے احساس دلایا کہ پاپا کی لادلی تم ہو تم سے شیئر کرتے ہیں تم میں ان کی جان ہے مجھے اتنا یا ڈم ہوں میں کیا آئی ڈون ہوں لیکن مجھے ہاں مجھے یہ تھا کہ پاپا کو کبھی منانا ہو یا کچھ پٹانا ہے یا بھائی نے کچھ بھند کر دیا یا کچھ ہوا ہے تو پاپا سے بات میں کروں اچھا تو میں آگے کیا رہا ہوں امی کافی جیلیز بھی ہوتی رہی ہے آخر آخر وقت تک کہ ہاں تو اببا کو بول دے گی یا ہاں تم اس کو پوچھتے ہیں امی کو جواب دیتے تھے پاپا کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہو دیتی امی کچھ ایسا کچھ کرتے لیتے کہ کچھ جواب دیں تو تو ہاں کر دیتے تھے ہر بھی اس کو وہ میرے جتنا میں جو سب سے اور مزید مس کرتی ہوں کہ میرے پاس جب بھی مجھے کہیں جانا ہے مجھے خواری کا دن ہے یا چھوڑوڑے کام بہت سارے آپ کی جمع ہو جاتے ہیں یا اگر بھی پس ایسی نکلنا ہی ان کو بلانا ہے تو پاپا کو بس ایک آپ کال کر دو وہ جہاں بھی ہیں جدر ہیں جیسی بھی طب یہ تو وہ آ جاتے تھے اور پھر اب نکل جاتے تھے کہیں بھی جہاں بھی نکلنے کو جمع ہو جاتے ہیں اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ماں باپ آپ سے کہتے ہیں میرے لیے جو ہے میرے ابو کی کچھ باتیں مجھے آج تک یاد ہیں ہمیشہ آپ کو بچپن سے رہ کے جوانی تک بڑاپے تک یاد رہ جاتی ہیں شاید کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں تو مجھے یاد ہے کہ میں بڑے سکول میں پڑھتی تھی اور میرے ماں باپ نے ایجوکیشن پر بہت فوکس کیا جس کی وجہ سے آج میں ہوں جو بھی ہوں تو وہاں پر میری دوستیں بھی بڑی فلدی رچ دوستیں بنتی تھی اور ان کے گھر پر دعوتیں ہمارے گھر اتنا فانسی سین نہیں تھا تو مجھے سب سادہ شرم آتی تھی اپنے دوستوں کو اپنے گھر بلانے تو میں ہمیشہ ابو کو کہتی تھی کہ آپ مجھے ڈروپ کر کے آئے ابو ہمیشہ مجھے کہتی تھی بیٹا تم کیوں نہیں بلاتی ہو تم بلاؤ تم بلاؤ لیکن کبھی وہ لڑے نہیں انہوں نے مجھے چھوڑا پھر ایک دن بیٹھ کے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو تم اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو بلاؤ جو تمہارا مخلص دوست ہوگا وہ اس گھر میں آکے بھی تمہارا دوست ہوگا اور یہ بات مجھے آج تھا کیا دا اور آج یقین کرو ندا میں جاؤں نہیں جاؤں میرے گھر پر میرے دوست بیٹھے ہوتے ہیں خود ہی کھانا پک رہا ہوتا ہے خود ہی چائے بنائے میں سو رہی ہوتی ہوں آکے میری دوست آکے سو جاتی ہے میرے اور زبا کے برابر میں اب ایسا ہے اور وہ جو میرا ایک فیر تھا نا وہ میرے باپ نے جائے نکالا اور یہ چیز میرے اندر بھی ہے اپنی اصلیت سے یا اپنی اس سے کبھی گھبرانا شرمانا نیچے جو آپ ہیں وہ آپ ہیں یہ چیز میرے اندر بھی آئے کہ اب میں اپنی بیٹی کو بھی اسی طرح سے اس کا براؤٹ اپ کرتی ہوں کہ we can't have everything in life and we have to be ourselves کبھی کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم نا بہت سچ بول دیتی ہو بہت blunt ہو بہت honest ہو لیکن مجھے کبھی اس چیز سے نقصان نہیں ہوا الحمدللہ اور یہ چیز میرے باپ سے مجھ میں آئی ہے کہ میں جو ہوں میں آپ کے سامنے ہوں میرے اندر برائیاں بھی ہیں میرے اندر اچھائیاں ہیں لیکن میرے اندر برائیاں بھی ہیں سب میں ہوتی ہیں لیکن میں یہ ہوں اگر آپ مجھے ایسے accept کرتے ہیں تو آپ میرے دوست ہیں اس طرح مجھے بھی پتا چل جاتا ہے کہ میرا مقلب دوست کون ہے میں سب کو یہی کہتی ہوں ہوتا ہے نا کبھی کوئی آتا ہے کہ یار وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تو میں نے آپ کو پوزیٹیف کرنے لیے ایک بات بولتے ہیں تو ہم فرشتوں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ آپ کا husband ہو چاہے وہ آپ کے بچے ہو چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہو آپ کو یا آپ کے دوست ہو وہ ایک پیکج ہے آپ کو ان کو برائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ accept کریں parents بھی perfect نہیں ہوتے آپ ان سے ہر چیز expect نہیں کر سکتے کہ وہ اس پہ بھی perfect ہوں parents اچھے میاں نہیں ہوں گے اچھے باپ ہوں گے ایسا بھی ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ملے وہ بالکل ایسا ہو فرشتہ صفت انسان ہو اگر آپ perfection کے پیچھے بھاگیں گے آپ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے آپ خوش نہیں رہیں گے Accept کرو جو آپ کی ایک گرد اچھا محبت کا اظہار اببہ سے کہ میں اپنے اببہ سے تو محبت کے اظہار سے کہ تو پپیاں کرتے ہیں پپیاں اور میرے اببہ بھی ایسا ہی ہے وہ بھی مجھے بہت پپڑے امی نہیں کرتے ہیں اتنا اببہ بپیاں بھی کریں گے گلے بھی لگائیں گے اگ بھی کریں گے آنکھوں میں آنسو بھی لائیں گے اچھے میرے اببہ کو تو اگر مجھے زیادہ پیارا ہے تو بس میں کو ہلکی سی گودگودی کرنے کی طرف جاتی ہو اور وہ نہیں روسائی اس نے لگ جاتے تو پیار کرنا پپی کرنا کچھ بھی وہ ان کو بس گودگودی بہت ہوتی معید پودگو پیار کرنے کیا تو وہ یہی ہو جاتی تھے تو وہ تو میشہ آگا ہاتھ بک کرنا ہاتھ بک کرنا ہاتھ بک کرنا ہاتھ بک کرنا پر میں تبیہا تھے تو میں اپبوں کے پاس جاکر لے تھی جب مجھے نین نہیں آتی تھی جب مجھے بے چینی ہوتی تھی پرگننٹ تھی میں اس ٹائم پر تو جب میری طبیعت خراب ہوتی تھی تو میں اببو کے پاس جا کر لیٹتی تھی اور وہ جو سر میں ہاتھ ہلاتے تھے وہ آج تک سکون ملتا ہے ہاں بہت سکون ملتا ہے ان کے پاس جا کر لیٹو صرف ان کا ہونا نا بہت ہوتا ماباب جائے کتنے جس ٹو بے ایبل تو ٹچ تھے ان کا ہاتھ پکرنا کبھی کبھی جب میں بہت پریشان ہوتی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ بس آ کے وہ میرا ہاتھ پک ماباب کتنے بھی بزرگ ہو جائے نا کیسی بھی ان کی طبیعت ہو جائے مگر وہ جب آپ کی زندگی میں ہیں کہ ان کی وجود ہے بہت بیمار تھے وہ لیکن تب بھی اگر مجھے پرپیلیشن ہوتی تھی نا روسہ رو نہیں سکتی سکرین کے ساتھ اس لیے میں نے اس کو جانے دیا لیٹھر کرائے آپ کا کتھار سنکلتا ہے مرونے سے اپنے آپ کو نہیں روکنا جائے مزنا تم تم کیا کرتی تھی ان سے کسی میری امی بابا کی نا بہت سڈن ڈیتھ ہوئی تھی مطلب ایک تو ہوتا ہے آپ مینٹلی پرپیر ہوتے ہیں کہ اب جانے والے ہیں جانے والے ہیں امی کا یہ تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی سکول سے ان کی فیئر ویل تھی جو بعد میں میں نے اور بہن نے اٹین کی تو بس ہم لوگ جانے والے تھے سٹیپ مادر کی جو امی تھی امی ان کا چالیسوہ تھا تو میں نے بہت زد کر کے کہ اچھا بھائی نئے کپڑے اور چپلے یہ امی نے کہا اچھا یہ میچن کی چپلے پہنتی ہے یہ وہ کر کے امی چیزیں لے کے آئیں اور سب نے ان کو دیکھا فلائٹ میں کہ وہ چل کے گئی ہیں اور گھر آئی ہیں میں جتنی دیر میں میں سکول میں پڑھاتی تھی میں واپس آئی ہوں تو پتا چلا کہ امی کو برین ہمریج ہوا بیٹھے بیٹھے اور امی ہسپیٹلی گئی ہیں دو بجے اور رات کو دس بجے ان کی ڈیٹھ ہو گئی تو مجھ سے یہ بات چھپائی گئی مجھے بولتے رہے کہ ابھی امی آ رہی ہے لیکن میں خود جب مجھے داکٹر نے آخری بار یہ کہا تھا کہ آپ جا کے اپنی امی کو دیکھ لیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں خود فینٹ ہو گئی تھی وہاں پہ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ نہ میں ان کا غسل کر سکی نہ کچھ کر سکی آخری دیدار بہت مشکنوں سے پاپا نے کروایا مجھ سے اور سب سے یادگار چیز یہ تھی کہ جو امی کو آخری بار میں لے کے گئی تھی تو بہت سردیاں تھی it was two thousand five اور seven gen تھی تو ان کی جو چپلے تھی نا وہ میں نے اٹھا کے اپنے سوئٹر میں چھپا لی تھی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کی ڈیتوئی تو سوئیم والے دن جب پاپا نے سوئٹر میرا کھولا تو اس کے اندر امی کی چپلے رکھی ہوئی تھی اسی وقت تک میں نے وہ سمحال کے رکھی ہوئی تھی کہ مطلب یہ آخری چیز ہے اور مجھے سبر ہی نہیں آتا تھا کیونکہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ ابھی تو امی پاپا دادہ دادی بنیں گے بوڑھے ہوں گے پھر ہم لوگ منٹلی پرپیئر ہوں گے کہ اب یہ جانے والے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میں جب امی کی ڈیتوئی ہے تب میں تھرڈ یئر میں میرا ایڈمیشن ہوا ہی تھا اور بلکل اگلے سال پاپا کی ڈیتوئی اور پاپا کی بھی اس طرح ہوئی کہ پورے گھر میں رینویشن چل رہی تھی سب ٹوٹا ہوا تھا اور اچانک سے بس پاپا آئے ہیں پاپا نے آکے ریجسٹر کھولا ہے اور مجھے سب کچھ بتایا کہ اس کو یہ پیسے دینے اس مزدور کو یہ پیسے دینے یہاں پہ یہ کروانا ہے وہ کروانا ہے اور ساری باتیں کر کے انہوں نے مجھے بولا ان کی ایک عادت تھی وہ سر میں کرتے ہیں نا بچیاں انگلیوں سے اببا کے ہاتھ پھیرتی ہیں تو انہوں نے کہا میرے وہ کر دو پھر اس کے بعد کہنا لگے مجھے آج تمہاری امینا بہت یاد آ رہے ہیں تو میں نے کہا اچھا پھر کہنا لگے کہ میں نے ایسی ان کی پلس چیک کی کیونکہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے تو مجھے ہر وقت ہوتا تھا ہائے پاپا کا دل نہ رک جائے پاپا کو کچھ ہو نہ جائے تم چیک کرتی رہتی ہاں اور پاپا بہت سٹرک تھے لیکن امی کی ڈیت کے بعد میں اتنی ہی لمبی تھی اور پاپا مجھے گود میں بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے اور لوگ بہت اعتراض کرتے تھے مطلب ایک سال لوگوں نے ہم لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا کہ یہ کیوں وہ کیوں ٹی وی میں کیوں بھیجا یہ کام کرنے کیوں بھیجا چھوٹا سا ایک میں وہ ٹاک شو جس طرح ہوتا ہے اس میں چلی گئی تھی تو لوگوں نے بہت ضد بحث کی کہ تم تو تبلیغ میں ہو تم نے کیا ضرورت تمہیں تو داڑی ہے تم نے کیوں بھیجا اور خاندان والوں نے بھی بہت مخالفت کی تھی کیونکہ میرا پورا ددیال تبلیغ میں اس کے بعد پھر پاپا بس ہسپٹل گئے ہیں گیارہ بجے اور دو بجے پاپا کی ڈیت ہو ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک اور اس وقت چیک پاپا کو ہو چکا تھا بتا نہیں رہے تھے بس میں نے ان کو پلسٹریٹ چیک کیا میں نے کہا پاپا بچ سلو چل رہا بس میں ابھی چک کروا کے آیا اور تین گھنٹے بعد پاپا گلتی گئے روسرہ تمہارے اببو کی ڈیت کے ساتھ میری دس دن کے اندر ہو گی تھی اور کیا ہوا تھا ان کو ان کو ان کو ایک ہارٹ پیشن ان کو تھرڈ ہارٹ اٹیک ہوا پھر ان کو اس کے بعد کارڈیو میں تھے وہ اور بہت اچھا ڈاکٹر بھی سب اچھے تھے سبتے لیکن اس کے بعد پھر ان کو فالج ہو گیا پھر ہم ان کو آخان لے کر آگے اور وہاں پہ پھر ان کا برین سرجری ہوئی اور نیکس دے جو ہے پھر ہمیں کہا کہ he's not getting any better تو انہیں کہا کہ ہمیں ونٹریٹر ان کا آف کرنا ہوگا پھر بس پھر سکسٹین تھ فیب کو پھر رات پھر انہیں آف کر دیا کیونکہ اب اس پرگننٹ تو مجھے بھائیوں نے بتایا بھی نہیں تو در مومنٹ وہ لوگ ونٹریٹر آف کر رہے تھے تو بس ایسی دس دن کے اندر مطلب ہم لوگ پی سی اچس میں میرا گھر تھا تو ہم وہاں سب نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو اس نئے گھر میں فائنلی ایک ذرا بڑا گھر تھا زیادہ ہوادار اور آشن اور پاپا کا اپنی چیزیں روم وغیرہ سب کچھ تو چھے دن بس وہ اس نئے گھر میں ان کو ملا اس کا صبح اس کے بعد ان کی تقویت خراب ہوگی پھر ہاسپیٹل ہی میں پھر ہو رہے ہیں بس لمیاب تم سب کے اببو کو جنت نصیب کریں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے جی وقفے کے بعد آئیے کرتے ہیں بیٹیوں سے جانتے ہیں باپ کی بات والد کی بات ان کا آئیڈیل ان کا سپورٹ سسٹم گوڈ مارننگ پاکستان بہت ہی پیارا رشتہ جیسے ہم باپ کا رشتہ کہتے ہیں شاہ جو نہ ہو تو ہم اس دنیا میں نہ ہو ہم بیسے عوام کو بتاتے ہیں کہ دو ہوسٹ بھی آپس میں دوست ہوتی ہوں اور ایک دوسرے کو اچھا دکھانا چاہتی ہے یہ دیکھو جب میں کیسے بات ہی بات کر رہی تھی اس کے بعد میری بیوٹی پہ آگئے اچھا اب میری اببو کو بھی بڑی فکر ہوتی ہے سنو تم موٹی آ رہی ہو تمہاری ڈبل چین آ رہی ہے تم اپنا کچھ کام کر لو اپنے آپ کو سنو تم ایسے شادی سے پہلے بھی ایسے تم پہر پھیک کے چلتی ہو اپنی چال سائی کرو اتنا تیز بولتی ہو ایکٹنگ میں کیسے چلو گی مطلب اببو ہر بیسے پریٹیک جیسے تم یہ کر رہی ہو نا آکے پھر اسی طرح بال کریں گے اور مجھے یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا مجھے یاد ہے تو اگدم جب یونیورسٹی جاتی رڑکی ہے اس کے اوپر ایک رونک آتی ہے شکل پر اور پھر زائر یونیورسٹی تو دوسری وہ گھر کے کپڑے پہن کے اور تو میرے اببو ہوں اجی پیار سے دیکھا کرتے تھے اس زمانے میں جب یونیورسٹی کہ پیاری ہو رہی ہو پہلی چھکیا لچی بھر زائر ہے لڑکیاں چھوٹی ہوتی ہیں موچھے بھی ہوتی ہیں اور وہ آئی بھرود میری بھنی ہوتی ہیں پھر ایک دم وہ آپ کو گروم کر جاتے ہیں آپ کو اپنا پوزاد اچھے کیری بھی کر سکتے ہیں ہاں تو بڑے وہ ہمیشہ ابھی سکرین پہ جب بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں موٹی ہو گئی ہو کم کرو یہ بولو یہ کیسے تم نے بال دائے کرا لیا ابھی پیش دن پیش دنوں کہہ لیا ہٹا ہو اسے داک کلر کرو اچھے یہ بڑی honest advice اور honest criticism ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ اچھے بھی نہیں لگ رہے بال لوگ بول دیتے ہیں بہت اچھی لگ رہی ہو بہت اچھی لگ رہی ہو اب وہ سب تو آکے بہت اچھی لگ رہی ہو نہیں ہاں ٹاکی کی بلونڈ بالکر آکے بیٹھ گئی ہو نہیں لیکن بردے پہ جو آپ کا hair style تھا اب وہ بہت اچھا لگ رہا اب وہ پرانے ہوتے ہیں پرانے زمانی کے لوگ ہوتے تھے ان کو وہی چیز اچھے میرے ابو کو بہت ہوتے تھے کہ تم نے ناغ بھی چھدوائی بھاگ کے پھر تم نے کان بھی اوپر والے چھدوائے اور تمہارے ناغ بھی خالی کان خالی ہاتھ خالی چون رہتے ہیں ہر میں کہتے ہیں تم اتنا لڑ جھگڑ کے اور پاپا نے ہی پھر ماں میں جتنا وہ پٹا سکتے امی کو پٹایا اور پھر میں گئی تھی چھدوائے کے لئے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ناغ خالی کیوں ہے پھر کان خالی کیوں ہے ہاتھ خالی کیوں ہے اببہوں کی بڑی یہ ہوتا ہے جیسے آپ کبھی بھی کوئی چیز اپنے بال کٹوا کے آئے ہیں یا بھائی دائی کرا کے آئے ہیں کوئی بھی چیز کیا ہے یہ نیا کپڑا پہنا ہے مہندی جو ایت پہ لائے ہیں مہندی لگا کے اور اببو غور کرتے ہیں بیگمات پہ تا غور نہیں کرتے وہ لو چاند رات پہ اببو لے کے جاتے تھے مہندی لگوانے کے لئے چاند رات پہ اچھا سب سے مشکل سوال یہ ہوتا تھا کہ اممہ کے لئے کیا خرید ہے ان کو پسند آئے گا یا نہیں پسند آئے گا یہ ہماری بڑی جو بیسیک کومیڈی ہوتی تھی نا اس کی سینٹر اممہ ہوتی تھی ہماری بڑی بڑی اببو کبھی بھی ذمہ داری نہیں لیتے تھے کہ تم لے رہی ہو تم اپنے اس پر لوں میں نہیں کچھ بول رہا گھر جا کے بولو کہ اببو نے پسند کیا یہ پسند آنا نہیں پھائی مہند کو یہ والا ہمارا ایک رلیشنشپ کہ شاہپنگ میں ساتھ ہو رہی ہے مردی کا واقعی رلیشنشپ شیئر کیا جاتا ہے اور پھر شادی کی بات بڑا مس کرتا ہے بندہ ان چیزوں کو خاص طور پر کہ یہ تک میری ڈیوورس ہوئی نا اببو کی جب ڈیت ہوئی تھی تو اس کے بعد میں نے اس رلیشنشپ میں گیون کر دیا تھا جو بھی ہے جیسا بھی ایسے ہی چلے گا کیونکہ آپ کا کانفیڈنس بریک ہو جاتے آپ کی بیک بونڈ ٹوپ جاتے اور اس کے بعد اببو کی باتیں یاد کر کے اور جو اببو حمت میرے اندر انتلکیٹ کر کے گئے تھے وہ تھی وہاں پر لیکن اس کو بہت ٹائم لگا باہر آنے میں اور یقین مانو میں نے آفس میں کسی کو نہیں بہت ٹائم بات سب کو پتا چلا کہ چلو میری ریوورس ہوگی میں نے کسی کو بتایا نہیں کچھ نہیں کیا کیونکہ میرے اندر حمت نہیں تھی کہ میں کسی کو بتاتی اور آج میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہوں تو it takes a lot it really takes a lot اس ٹائم پہ میں نے اببو کو بہت منس کیا کہ جس وقت یہ ہوا تھا اور میں اببو کو جا کر بتاتی کہ اببو یہ ہوا ہے میرے ساتھ اس کے بعد میں نے اکیلے پوری دنیا کو دیکھا کیونکہ میرا باپ نہیں تھا میرا بھائی نہیں تھا میرا شوہر نہیں تھا اور میں کوئی سمپتی نہیں گین کر رہی ہوں لیکن میں لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں اببو جب تک زندہ ہوتے اببو کو کام ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح بنائے رکھو گھر بیٹی کو بھی فورس و کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں اگر کوئی میری میاں سے کبھی لڑائی ہوتی تھی تو میں امی کو نہیں بولتی تھی میں اببو کو بولتی تھی اببو پہ مجھے سمجھا رہے ہوتے تھے یہ کرو وہ کرو میرے ساتھ الٹا سین تھا میرے اببو اببو ہمیشہ مجھے یہ کہتے تھے کہ تم اپنی خوشی کو پہلے رکھو میرے باپ نے ہمیشہ مجھے یہ چیز سکھائے کہ your happiness comes first کیونکہ زندگی ایک پار ملتی مجھے اببو نے کبھی یہ نہیں بولا کہ تم زبردستی رہو یا یہ کرو یا وہ کرو ہاں صحیح غلط میں ڈسٹنگوش کرنا ضرور سکھا جیسے میری میاں کو شوق نہیں تھا کہ میں کام کروں تو اببو نے مجھے بولا کہ بیٹا گھر بسانا زیادہ ضروری ہے یا کام کرنا زیادہ ضروری ہے تم ڈیسائیڈ کر لو تو ایک دم سے میرے پاس کوئی option ہی نہیں پچھا میں نے کہا مجھے اپنا گھر بسان ہے میں نے اپنی نوکری کام وہ ہم سب کو چھوڑ دیا لیکن ایک جو اکیلا پہن ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ اببو کو ہونا چاہیے تھا آج جو باتیں میں کسی سے نہیں کر پاتی کسی سے نہیں کر پاتی شاید میں آج بھی میں اپنے اببو کی قبر پر جاتی ہوں آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کہتے ہیں قبر پر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے لیکن میرے باپ کی قبر ہے میں کیوں نہ جاؤں صرف اس لیے کیونکہ میں لڑکی ہوں میں جا کر ان سے اپنی ساری باتیں کرتی ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ وینٹ کر رہی ہوں وہ میری باتیں سن رہے ہیں جیسے میں نے جب گاڑی خریدی میں ان کی قبر پر گئی اور میں نے جا کر ان کو بتایا ابو میں نے اپنے پیسوں سے گھاڑی خرید لیا اور تمہیں یہ ہوتا ہوگا کہ آج وہ ہوتے خوش ہوتے کہ تم نے گھاڑی خرید لی اپنے پیسوں سے یار ہی کامیابی ہوتی زندگی کی پرموشن ہوگئی تمہاری مجھے لوگ مجھے لوگ میسج کرتے ہیں میری فاملی میں جو دور دور اسلامباد لاہور میں رہتے ہیں وہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ because of him because of his confidence exactly بہرحال یہ یہ رشتہ ایسا ہے اور اتنا ڈھڑی لگتا ہے کبھی بھی میں ایسے لوگوں سے ملتی ہوں جن کے پاس اللہ کٹنی بڑی نائمت نہیں رہی ہے مہا دل ڈھڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں میرا دل زیادہ تب ڈرتا ہے جب میں ان بچوں کو دیکھتی ہوں جن کو اپنے ماں باپ کی قدر لیں زیادہ ڈر تب لگتا ہے کیونکہ جب وہ چلے جائیں گے نا تب ان کو احساس ہوگا ہم آت ملتے رہ جائیں گے ایسا نہیں ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے بھی اپنے باپ کے لئے کرنی تھی لیکن میں نہیں کر پائی مجھے بھی رگریٹ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں پہ کہ تھوڑا سا ٹائم ہم ساتھ میں گزار لیتے جب ان کی ڈیت ہوئی تھی اسے ایک ہفتہ پہلے انہیں نے کہا تھا اللہ میاں مجھے بس کچھ سال اور دے دے ایسے ہی بس میں نے کہا ہم کیا باتیں کہہ رہے ہیں اور پھر اچانک سے ان کی ڈیت ہو گئی تو میں جتنی بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو میں آپ کے شوکت ہوں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ جیسے آپ نے کہا وہ بھی انسان ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ماں باپ سے دوستی کریں ان سے بات کریں آپ جتنے بھی بزی ہیں آپ کی شادیاں ہو گئی ہیں جو بھی ہے کتنے کتنے پیرنٹس اور بچوں کے دربیان یہ ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں کرتے 3-3 سال ماں باپ انتظار کر رہے ہیں آپ کا اگر بیٹے نے شادی کی ہے وہ الگ ہو گیا بیوی کو لے کے ماں نراز بات نہیں کری ہے بیٹے سے اتنا گیپ آجاتا ہے اس ماں کے لیے بھی مجھے احسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے exactly ماں باپ کو بھی تھوڑا ریلائز کرنا چاہیے بھائی کسی کے اپنی انسان کو سب سے زیادہ اپنی پرسنل سپیس پسند ہوتی ہے چاہے وہ آپ کے ماں باپ ان کو بھی اپنا ٹائم چاہیے ہوگا چاہے وہ آپ کے میعہ ہو یا بیوی ہو یا بچے ہو سب کو اپنا ٹائم چاہیے اچھا ابو روٹتے بھی ہیں کبھی کبھار ریزولٹ اچھا نہیں آیا تھوڑا تھوڑا سا موں سجا لیا یا کبھی آپ نے تھوڑی سی زبان چلا دی موں سجا لیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بیٹی گروہ کر رہی ہوتی ہے اببہ کی کا ریلیشنشپ بیٹی کے ساتھ ہر ایج پہ آلگ ہوتا ہے بالکل ہمارے اببہ ایک زمانے میں بڑا سخت ہوئے جب کوئی ایک جوانی کی ایج تھی نا کہ بچی ٹریک سے اتر سکتی ہے یا کیا ہمارے اببہ ایک زمانے میں بڑا سخت ہوئے ایجوکیشن کے ٹائم پھر جب وہ جوانی والا ٹائم آیا تو دوست بن گئے ہم نے کہا یہ تو تی غصے والے تھی یہ کیا ہوا دوست بن گئے نا تاکہ ہم ادھر ادھر نہ بھٹ کے اور یعنی کہ ان کو صاف جا کے بتا دیا کہ یاسر نے پروپوز کیا ہے پپا تو ہم نے بتا دیا اتتا سخت آدمی میں ان کو بتا رہی ہوں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ریلیشنشپ ایسا بناتے رہے پھر شادی ہوئی الگ ریلیشنشپ ہو گیا اب بچے بڑے ہو گئے الگ ریلیشنشپ ہو گیا تو یہ کمال ہے میں کہتی ہوں ہمارے فادرز کا کہ وہ کس طرح آپ کو تبدیل کرتے ہیں کس ایج پہ کس طرح رکھنا ہے انہوں نے اولاد کے ساتھ کس ایج پہ کس طرح رکھنا ہے تمہارے اب وہ کاریلیشنشپ تمہارے کیا چینج ہوتا رہا وقت کے ساتھ پاپے تو وقت کے ساتھ میرے ماں باپ دونے وقت کے ساتھ چلنے والوں میں سے مطلب مجھے جب ساقیب کے ساتھ شادی کا جب تھا تو بھی میں نے پاپا کو بتایا تھا پاپا کو میں نے کہا تھا آپ گیس کر لیں تم شادی کر لوں کوئی پسنے پہ بتا دوں میں نے کہا مجھے کون کرے گا کہ کوئی تو کری لے گا کوئی تو کری لے گا تو میں نے کہا کہ ہاں کر لے تو انہیں پھر فورا نے کہا ساکھی بھی ہوگا تو میں نے کہا وار جا میرے بھو نے بھی گیس کیا تھا ایسے ساب بات ہے میرے بھو نے بھی ماباپ کو پتا ہوتی ہے چیزیں ہم سمجھ رہے ہوتے کچھ ہی پتا ان کو جب خود ماباپ بنے تو اندازہ ہوتا ہے اور بچوں کو خاص طور پر میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ ہیں گروہ کرے جیسے میں جب پندرہ سال کی تھی تو میری چینج ہونے کی تنڈنسی دیفرن تھی بہت چاری نئی نئی چیزیں سیکھتی تھی پر جب بیس سال کی ہوئی تو ڈیفرنٹ ہو گئی جب پچی سال کی ہوئی تو اب چینج ہونا مشکل ہوتا جاتا ہے ایسا ایسا آپ کے اندر ورسیٹالٹی کم ہوتی ہے آپ اتنا کچھ ریجد ہوتے جاتے ہیں ایج کے ساتھ 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 it's not about being rigid it's about being yourself آپ ایک experience کے ویدے سے جو بن چکے ہوتے ہیں اس کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے تو ماں باپ سے یہ expect نہیں کرنا چاہیے کہ اس عمر میں وہ بدلیں گے کچھ چیزیں ایسے بھی جانے دینی چاہیے میزہ تم بتاؤ پاپا شروع میں بہت سٹیک تھے جب ہم لوگ چھوٹے تھے پھر اس کے بعد جب میٹرک کے بعد تھوڑے چینج ہوئے لیکن سب سے بڑا چینج پاپا میں تب آیا تھا جب امی کی ڈیت ہوئی تھی اور وہ جو ایک سال تھا وہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید جو پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری اس سے بہتر وہ ایک سال تھا کیونکہ ہم سب بہن بھائی پاپا کے بہت کلوز ہو گئے تھے بہت زیادہ جب آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے آپ کو دوسری کی قدر ڈبل ہو جاتی ہے بھائی اللہ چلے گئے اور یہ تم پاپا تو پہلے بہت زیادہ سٹرکتے تھے یعنی کہ خوصہ کرتے تھے پھر ہم لوگ جب جیسے بڑے ہونا سٹارڈ ہوئے اور وہ پھر اتنے فرینڈلی ہوگا اتنے سوفٹ اور مطلب اگر ڈانٹ بھی دیتے کس چیز پر بھی پھر اس کے بعد آکے منانا اور پر پیار کرنا بہت ریسنٹ ہے نا مومنہ کی بہت ریسنٹ اور ہر کوئی اپنے 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 جذبات کا احظار زبان سے کر بھی نہیں سکتا وہ والی چیز ہوتی ہے اس کا جاتا اسی کو احساس ہے باپ ہو ماں ہو دوست ہو کوئی بھی ہو لیکن جب اپنا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ I actually lost just together sorry for your loss وہ سا کوئی کوئی کتنا بھی گہتا ہے کہ بہت دکھ ہوا کہ آپ کے ابو کا انتقال ہو ہے لیکن اس کے پر گزارتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دکھ ہوا کیا ہے کوئی بھی ہو مطلب I've lost a friend I've lost a father I've lost a lot of people تو وہ آپ جب گزرتے ہیں میں پہلے ایسی نومل تصفیم پہ چلے گئی میں اس کو بول دیا آنسو بھی نکلے کسی کے اببہ کے لئے بہت زیادہ کیونکہ میرے باپ سے جو رشتہ ہے کسی کے اببہ کچھ بھی ہوتا تو میں ہی ستھے کہ کل کو میرے باپ بھی نہیں رہے گا میری ماں نہیں رہ گی میں ساتھ کہ جب آپ کسی کی تدپین پر جاتے تو ویسی ایک انسان ہوتا ہے وہ لیکن اب انسان ہوتا ہے پورا وہ محال ایمبیانس پہ بنا ہوتا ہے اور پھر یہ والی بات بلکل روسہ نے سائے کی کہ جب کسی اور کے اببہ کی کچھ ہوتی اور آپ کے اب بابا اممہ با زندہ ہوتا ہے نا تم لوگوں کی باتیں سب کی سنکے میرا دل بھی اللہ کا شکر ہے میرے ماما پہ بھی زندہ ہے مگر میں صرف اس وقت سوچتی ہوں کہ سب سیک دن جانا ہے اور جب اور وہ جب بھی جائیں گے وہ یاگ ایج میں آپ یاگ ایج اور وہ چلے گے تب بھی آپ کو لگتے ستو سون پاپا میرے داڑی والا آدمی مطلب کر لینے زندہ کی اس چیز سے رکیمانو میری بہت یاگ ایج میں شادی ہو گئی اور میں اس وقت سے ڈرھتی ہوں امی ابو کو کچھ ہو گیا تو میں تو اکیلی رہ جاؤں گی میں نے جلدی سے شادی کرتی یہ در میرے دل میں تب سے جب سے اقل آئی میں نے کہا میں جلدی سے شادی کروں میں اکیلی نہ رہ جاؤں اللہ تعالی لیکن چاہے آپ شادی شدہ ہوں نہ ہو نہ ہو آپ کے جانے کے بعد اکیلہ پن وہ ان کی جگہ کوئی پوری کری نہیں سکتے اور آپ کے نیا تو کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کر سکتے ہاں شاید بچے کر دیں کیونکہ آپ کا دھیان ان میں لگ جاتا ہے لیکن ان کا پیار ان کی تینشن آپ کھل کے ساری بات تو کری نہیں سکتے ان سے آپ کا رشتہ کچھ اور ہے آپ جو بچوں کے ساتھ رشتہ وہ آپ اپنی شہر کے ساتھ پورا نہیں نہیں کر سکتے ہر کسی کی جگہ اپنی زندگی میں الگ ہے نہیں در پوک لڑکی ہوتی تھی میں کہتی تھی اللہ تی دیپینڈنٹ ہوں امی اببو کے اوپر ہر چیز امی اببو سے پوچھ پوچھ شادی کی بات بچوں کی پرورش ہر چیز پوچھ 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 تو وہ اتنی دیپینڈنٹ ہوں کہ ریلائز نہیں کر سکتے تم لوگوں کی چیز دیکھ کے بس بہت تکلیف دے چیز ہے اللہ یا تم لوگوں کو ہمت دے اور ماں باپ کو جنت باپ کو جنت کا مقام عطا فرما ہے سکتے زیادہ سکون انسان کو یہی ملتا ہے بلکل نیک اولاد ماں باپ کے لئے سب کا اجاریہ ہوتی ہے بلکل اور جس کے بھی ماں باپ نہیں ہے جب بھی مجھے یاد آتی ہے میں اببو کے لئے دعا کرتی ہوں اور اس رات نہیں تو کسی اور آت من کو خواب میں ضرور دیکھتی ہوں تو جب بھی جب بھی آپ دل میں آپ کو یقین ہوگا نا کہ وہ یہی کہیں ہے تو آپ کو جواب بھی ملیں گے ان باتوں کے صحیح بات ایک چھوٹے سے وقفہ لیں گے جی وقفے کے بعد دیکھتے رہی گوڈ مارننگ پاکستان نیدہ کو جانا پڑ گیا کسی کام سے تو اب شو کو میں کنڈکٹ کروں گی بات ہو رہی ہے والد صاحب کے بارے میں آج میرے اببو بھی نہیں رہے اور میں کبھی کبھی ایسا سوچتی ہوں کہ آج اگر وہ ہوتے تو کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہم ساتھ رہ رہے ہوتے میں کام کر رہی ہوتی مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ مجھے زباق کی چیزوں کے اپر سے بہت ڈانٹ پڑتی اببو سے کہ تم ایسے یہ نہیں کرو تم اس کو نہیں کچھ کرو تم اس کو نہیں ڈانٹ ہو اس کو سکول نہیں جانا اس کی چھٹی کر آ دو ساری باتیں اس کی مانتے اس کو بہت بہت سپوائل کرتے تو شاید میری بچی کے پاس اس کے نانا اببو ہوتے اور میرے پاس میرے اببو ہوتے یہ ایک چیز ڈیفرنٹ ہوتی اور پتہ نہیں کیا ڈیفرنٹ ہوتا یہ مجھے نہیں پتہ بہت آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر آج آپ کے والد زندہ ہوتے تو کونسی ایسی کمی ہے ابھی زندگی میں یا کونسی ایسی چیز ہے جو ڈیفرنٹ ہوتی یہ ہی ہے کہ زندگی میں خوشی اور زیادہ ہوتی ہم زیادہ خوش ہوتے ابھی الحمدللہ کہ سب کچھ ہے لیکن بہت ہوتے تو لائف کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کا جو ایک حصہ فوریور ایک آپ کے اندر ذات میں سے ایک خالی ہے اس کو کوئی اور بھر نہیں سکتا کوئی شوہر بیٹا کوئی بھی پھل نہیں ہو سکتے کوئی کزن کوئی نہیں بڑھ سکتا تو وہ شاید وہ جو ایک خالی پن ایک آپ کی تبیعت میں ہے آپ کتنا بھی ہس لیں نہیں ہسیں کیسے بھی رہے وہ ایک اندر کمی ہے جو ایسا لگ رہے کہ وہ پرمنیٹر لیکن جیسے روٹین لائف ہے تمہارا بی 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 ہوا اور میرے بی بی وہ تو فل محول پورا ہوتا میرا جو بھائی کا بیٹا ہے حمدان اس کو رنے کیا ہے بہت دیگر بہت دیگر سال تو اس کی لئے ایمیرے بھائی کا بیٹا ہے تو وہ اس کی لئے لے کر ضرور آتے تھے چیزیں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ اس کے پیچھے لگے رہتے تھے اور وہ تو بھگا بھگا کے تھکا بھی رہتا تھا پاپا کو لیکن گھر میں اس کی اب حمدان کے پاس جو چیزیں میرے بھائی کی بیٹے کے پاس بھال ہے جو پاپا لے کر آئے تھے ایک ٹیبل کرسی تھا جس پہ حمدان کے لئے لے کر آئے تھے تو بہت سپوائل کرتے ہیں تو اب وہ اپنی بھابی اور بھائی سے ریکویس کرتے ہیں کہ اچھا یہ بول جو نے اس سے حمزہ بھی کھیل لے گا اور یہ ٹیبل کرسی اس کو دینا نہیں کسی کو اس پہ وہ بیٹھے گا کیونکہ اس کے نانا حمدان کے لئے لے کر آئے تھے لیکن اس کے لئے بھی تو وہ چیزیں ہیں تو میں سے کسی نے بابا کے جانے کے بعد کوئی چیز رکھی جسے ہمیں کہا تھا کہ نہیں جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا حساب لیا جاتا ہے تو چیزیں آپ کو دے دینی ہوتی ہے جو ان کی چیزیں ہوتی ہے میرے اندر آج تک حمد نہیں ہوئی کہ میں اپنے اببو کے کپڑے دے سکوں باقی سب چیزیں دے دی بس کپڑے میں اپنے دل سے لگا کے رکھتی ہوں اور جو وہ پرفیوم لگاتے تھے جو ان کی خوشبو اس کا حساس ہوتا ہے محمدہ تم بتاو کونسی ایسی کمی ہے جو لگتا ہے کہ پوری ہوتی پوری رہتی ہے اگر اببو ہوتا ہے کمی تو ان کی کوئی بھی کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا اور جب بھی ہم گھر سے باہر شوٹ کیلئے جاتے تھے یا پھر شوٹ پہ آؤ تو مطلب جب بھی میں شوٹ سے آتی ہوں بھی گھر اتنا خالی ہوتا ہے مطلب کبھی سمٹائمز مہمان بھی گھر پہ ہوتے ہیں ریلیٹیوز ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں سب سے زیادہ مجھے شوٹ پہ کال جاتی تھی پپا کی ایوین کے ممی ایک دفعہ نہیں کرتی تھی پپا اچھا ابھی کیا کر رہی ہو ابھی کونسی شوٹ پہ جا رہی ہو مجھے گھر پہ بھی آ کے اچھا مجھے بتاؤ جب میں شوٹ سے آتی تھی سب سے پہلے اچھا میرے پاس آ کے بیٹھو اگر میں نہیں ملتی تھی ان سے وہ بہت ناراض ہوتے تھے اور پھر وہ سب سے پہلے میرے پاس آؤ مجھے سب سے زیادہ یہی فیل ہوتا ہے کہ میں جب گھر واپس جاتی ہوں تو بہت حالی ہوا تو اگر وہ آج ہوتے تو مجھے واپس جا کر ان سے ملاقات ہوتی ہے گھر ویسے بھی اگر کوئی بھی آج ہے تو مجھے ان کی کمی تو پوری ہو ہی نہیں سکتی اتنا خالی گھر ہو رہا ہوتا ہے ان کے بہن بھائی اور ممہ بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی جو ایک فادر کی کمی ہوتی ہے کیا کمی ہے مجھے اپنے لیے تو یہ تھا کہ ہم لوگ تو گریجویشن میں تھے تھوڑے بڑے ہو گئے تھے لیکن جو دو چھوٹے بہن بھائی تھے چھوٹی بہن ففت کلاس میں تھی اور بھائی جو ہے وہ ایک میں تھا تو ان کے لیے مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت کم وقت پاپا کے ساتھ گزارا اور اتنا ٹائم میں ہی گزار سکے جتنا ہم لوگوں نے گزارا اور سب کچھ کیا اور بس بہت زیادہ کمی ہوتی ہے کہ کچھ باتیں ہی ہوتی ہیں میرے تو امی پاپا دونوں ہی نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو ڈیسیزن لینا ہوتا ہے آپ کسی جگہ پہ آکے روک جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تمہاری زندگی میں کیا ڈیفرنٹ ہوتا اگر ماں باپ ہوتے ابھی بہت سارے ڈیفرنس بہت سارے ڈیفرنسز ہوتے بہت سارے ہوتے کوئی ایسی بات جو آج تک کہہ نہیں پائی ان کے جانے سے پہلے کہہ دیتی تو اچھا ہوتا بس جو پاپا نے اب لوگوں کو وہ والا ٹائم دیا نا امی کے بعد والا اس کو میں بہت مس کرتی کوئی بات ایسی نہیں تھی جو ان کا ہی رہ گئی نہیں سب ہی کچھ کہہ دیتی تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی بس ایک خواہش تھی کہ جب ہم لوگوں کی شادی ہو تو پاپا وہاں پہ ہو لیکن ہم تینوں بہن بھائیوں کی شادی میں پاپا نہیں تھے تو اب جب چھوٹی کا یا گھر میں کوئی بات ہوتی ہے شادی کی کسی چیز کی تو ہم لوگ بہت مس کرتے ہیں کہ مطلب پاپا ہوتے تو الگ بات ہوتی ہے ہر چیز کی تو ان کی کمی بہت زیادہ اور ہم سے زیادہ شاد امی فیل کر رہی ہوتی ہوں اور مجھے ان کے لیے برا فیل ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کی وجہ سے کہتی نہیں ہے اظہار نہیں کرتی لیکن ان کی آنکھیں دیکھ کے چہرہ دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مس کر رہی ہیں کوئی ان کا ہی بات ہوتا ہے مجھے ان کا ہی بات ہوتا ہے سب کھر رہے ہوتا ہے ان کا ہی بات نہیں رہی لیکن وہ ہی بات دوبارہ کینے کو ذل کرتا ہے کہ ایم سیو اور ایم سیو پاپا کچھ ایسا رہا نہیں محمد اللہ وہی بہری باربال مجھے بات کرنے کے ویسے زیادہ ہوتا ہے کل کے بول دیتے سب کچھ کچھ رکھا نہیں محمد اللہ کوئی بات ایسی تھی جو نہیں کہتا ہے ان کے ہی بات تو نہیں تھی لیکن جب وہ لازٹ ٹائن جب میری موم انہیں ہسپیرل لے کے گئی ان کی بہت تبہ خراب ہو گئی تھی لازٹ میں تو میں جب بھی شوٹ پہ تھی رمضان تھے تو وہ بس مجھے شوٹ پہ کال آئی میں سین میں تھی مرے پاس اتھنی ساری مسکال موم کی اتھنی زیادہ وہ اتھنی کرتی نہیں ہے مطلب انہیں پتا ہوتا ہے میں سین میں ہوں یا وہ تو میں سین میں تھی سین سے جیسی آئی ہوں میں تو میں نے دیکھا میں نے فارم کال بیک کی تو موم ریسیب نہیں کر رہی ہے یا ان کو فون بیزی جا رہا تھا پھر میں نے بھائی کو کہ بھائی تو کہتے پاپا کو وینتی لیٹر پہ لے کے جا رہا ہے جلدی اور یہ وہ تو بس میں سب کچھ چھوڑ کے گئی ہوں لیکن پھر بھی لازٹ ٹائم میں ان سے بات نہیں کر پائی کرپاتی تو کیا کہتی ہے میں کچھ کہتی نہیں کیونکہ میں نے بلکل ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ وہ ان کی ڈیپ تو جائے گی اس سے پہلے بھی وہ اس سے زیادہ کئی دفعہ ہوئے کہ مطلب ہسپیٹل جاتے تھے وینت پہ بھی رہے ہیں وہ لیکن ہمیشہ ٹھیک ہو کہ ان کے اندھر حمت اتنی تھی اتنی حمت ہی میں نہیں سمجھتی کہ اتنی حمت کسی انسان میں ہوئی ہے کہ اس کا ٹرانس پلانٹ ہو لیور ٹرانس پلانٹ اور وہ اتنا سروائیف کر سکے اور اتنا انہوں نے پین اپنا برداشت کیا وہ کبھی نہیں بتاتے تھے ہمیشہ ہس کے اببہ بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں جب تک ان کی حد نہیں ہوتی تب تک بتاتے نہیں ہے کہ طبیعہ خراب نہیں کوئی ایسی چیز ہے آپ لوگوں کے پاس اپنے والد صاحب کی جو کبھی جب پریشانی ہوتی ہے یا اکیلہ پر محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چیز اپنے کلوزٹ میں سے نکال کے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کیونکہ امی پاپا دونوں کے کپڑے ہیں میرے پاس ایک ایک جو مخصوص ہوتا ہے امی کا دوبتہ باتیں کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں پھر وہ خواب میں بھی آتا ہے وجود کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ آرہی ہوتی ہے اور پاپا کی تذبیح ہے تو بس وہ دیکھ کے میں تو جب بھی بات کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ سن رہے کہیں پاپا سے زیادہ کرتی ہوں امی سے تھوڑی تم کرتی ہوں کوئی ایسی چیز ہے ان کے تو گلاسز وغیرہ ان کے تو چشمہ تھا ان کی سلیپرز وغیرہ میری موم نے دی ہیں کپڑے وہ جب کپڑے بھی دے رہی تھیں مطلب باہر دیتے تھے کپڑے کے مطلب سب سے مشکل محالہ ہوتا ہے میں بہت روئی تھی میں کہا نہیں دیں میری بھوپو لے رہی تھی تو وہ مہمینے کا نہیں ممی کپڑے نہیں دیں تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا دیکھو سب نے جانا ہے اور ایسے تو ہونا ہوتا ہے کہ کپڑے آپ رکھ کے بھی کیا کروگی گھر میں رکھے رہ جائیں گے لیکن پھر بھی زیادہ تر ابھی ہم لوگوں نے رکھے وہ تو بائی ہی یوز کر لیتے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ تو خیر میں نے رکھتے ہیں لیکن تو ان کی یادگار اپنے پاس انحال کے رکھی ہوئے ہیں ان کی بس چیزیں مثلا سلیپرچ ان کی اور چشمہ یہ سب چیزیں رکھی ہوئے ہیں لیکن جب مجھے یاد آتی تو ہم تو بہت روتی ہیں اور صرف ان سے ایسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں امیجن کر کے اور کیا کہ چکتا ہے ہاں اور مجھے اکثر خواب میں آتے ہیں اور مجھے تو کافی زیادہ چیزیں مجھے اکثر کبھی کچھ دے رہے ہوتے ہیں کبھی پیسے دے رہتے ہیں کبھی اپنا خیال رکھنا مجھے لیکن کافی زیادہ مجھے دکھے ہیں میں مام کو بتاتی کہ مجھے آج دکھیں وپور یہ وہ جب میں بہت زیادہ یاد کر کے بھی سوتی ہوں تو آتے ہیں خواب میں یہ نہیں ہے کہ میرے بالکل شروع میں نہیں آرہے تھے جب امی کہہ نہیں تم بہت رو رہی اس وجہ سے جو پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ کہتے جیدہ روتے تو خواب میں نہیں آئیں گے تمہارے میں بہت رو رہی تھی ستارٹ میں تو پھر لیکن آئے تھوڑی ٹائم بات مجھے خواب میں آتے ہیں شروع میں تو مجھے بہت خواب نہیں آتے تھے پاپا کے انگle پاپا کی برین سرجیری ہوئی تھی تو ایسا مال سی ہم بلید فم از ہید بات اس کی بات ایک اچھا خواب میں نے دیکھ لیا تھا کچھ عرسے پہلے and i got to touch his hands and feel it so this is what i wanted to do so i got to do that اور پاپا مہا پہ رام سے جو ہے وہ گھاس پہ بیٹھ کے ہوکر ہے رہم سب ٹھیک ہو میں نے کچھ خواب سے جیسا آپ نے بیمار ہے تو اسی ہی آتا ہے سکر بہت آپ کی بیتے بہت مشکل ہوتا ہے آنکھ کھلتی ہے میں بھی جب کبھی خواب میں دیکھتی ہوں اور بس اٹھ کے ایسا لگتا ہے کیوں آنکھ پہ کیوں مطلب دیکھے یہ تو بہت عصے تک تو یہی لگتا رہا مجھے ابھی بھی کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے یہ شاید ایک برا خواب ہی ہے اور میں اٹھ جاؤں گے کیونکہ خواب کبھی کبھی کتنے لیل ہوتا اور اس میں کتنا کچھ ہو رہا ہوتا اور آپ سوچتے کہ اور جب خواب سے اب اٹھتے تو سب کچھ صحیح ہوا وہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی واقعی ہی ایسا لگتا ہے کہ مرا خواب ہے اور خاص طور پر اس گھر میں آپ کی یادے ہوتی ہیں میرے پیرنٹس کی جو یادے ہیں وہاں پہ آپ دوسری امی ہوتی ہیں تو جب میں ان کے گھر جاتی ہوں تو زیادہ دیر میں اس روم میں نہیں بیٹھتی جہاں امی پہلی بار ان کو برین ہمریج ہوا تھا اور یہ سب ہوا تھا کیونکہ میں بیٹھتی ہوں مجھے سب کچھ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے تو میں اوائیڈ کر رہی ہوتی لیکن آج یہاں پر بیٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ بات کریں کہ ایسا لگا جیسے کوئی شو نہیں ہو رہا تھا ہم اپنی فیلنگ ایک دوسرے کے ساتھ دسکرس کر رہے تھے اور کبھی کبھی سننے والا انسان جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے کوئی جو آپ کو سن سکے کوئی جو آپ کی بات سمجھ سکے اور واقعی جس نے اپنا باپ ہویا صرف وہی سمجھ سکتا ہے کوئی نورمل انسان اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو زندگی عطا فرمائے آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو جتنا ٹائم دے سکتے ہیں دیں کیونکہ جب وہ چلے جائیں گے تب تب احساس ہوگا کہ کیا چیزیں تھی جو آپ کر سکتے تھے کیا کیا باتیں تھی جو آپ اپنے ماں باپ سے کر سکتے تھے لیکن نہیں کر پائے کیونکہ ٹائم کم تھا میں نے اپنے باپ کو بہت مس کیا اور آج بھی ہر روز ہر پرموشن پہ کبھی کوئی نیا شو ملتا ہے تب ان کی یاد آتی ہے کبھی کوئی نئی چیز کرتی ہوں تب یاد آتی ہے جب کبھی ٹرائول کرتی ہوں تب یاد آتی ہے جب کوئی نئی جگہ دیکھتی ہوں تب یاد آتی ہے کیونکہ میری عادت تھی ان کے ساتھ ہمیشہ چیزیں شیئر کرنے کی مجھے نہیں لگتا کہ یہ والا حساس کبھی بھی کام ہوگا اور جتنے بھی لوگ کس فرق جن کے والدین نہیں ہیں اس دنیا میں وہ مجھ سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے بہت ماں باپ کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے آپ ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں آپ بہت بلیسٹ ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں آپ ان کو گلے لگا سکتے ہیں آپ بہت بلیسٹ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے اور بہت ساری دعائیں ہم سب کے والدین کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسکرائی ہے